بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَوْلَانَ مُحَمَّدٍ وَبَارِكُ وَسَلِّمٍ وَسَلِّي عَلَيْهِ سَلَاطًا وَسَلَامًا لَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ سَلَاطًا وَسَلَامًا لَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا حَبِبَ اللَّهِ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ آپ کا بائی شہزاد احمد قادری آپ کی خدمت میں تکبیر ٹی وی سکائے سیون فور نائن کے ذریعے حاضر ہے اور میری طرف سے بہت بہت سلام قبول کیجئے آپ کی خدمت میں آج یہ خوبصورت پروگرام آنی ایوننگ وید پیش کر رہا ہوں اور انشاءاللہ تعالی اس پروگرام کے اندر مختلف جو مشہور اور معروف ریجس جو مذہبی شخصیات ہیں انشاءاللہ تعالی پیش کروں گا اور ان کی زندگی مبارک کے حوالے سے جو ہے ہمیں بہت ساری معلومات انشاءاللہ تعالی ملے گی ناظرین محترم آج بھی یہ دو گھنٹوں کا پروگرام ہے اور آخری ون آور کے اندر ہم انشاءاللہ فون لائنز بھی آپ کے لیے اوپن کریں گے تاکہ آپ اپنی جو یہ پرسنالٹی ہے جسے آپ محبت کرتے ہیں بہت سارے چانے والے ہیں الحمدللہ آپ ان سے دعا بھی لے سکیں گے اور جو بات چیت ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ کو موقع دیا جائے گا آج ایک بہت بڑی ہستی یہاں تشریف فرما ہوئے الحمدللہ ایک بہت بڑا آستانہ ہے اور اس آستانے نے صرف یوکے کے اندر ہی نہیں بلکہ یورپ کے اندر اور اس یعنی کہ 2021 میں جہاں پر ہم اس وقت موجود ہیں پوری دنیا میں الحمدللہ ان کا چرچہ ہے اور یہ تقریبا تقریبا تیس سال چالیس سال پہلے ایک مردے کلندر آیا یہاں یوکے کے اندر اور یہاں آ کر الحمدللہ اللہ کی صدائیں لگائیں اور پوری دنیا میں اب اللہ کی گونجیں جو ہیں وہ ہر گھر میں ہر مسلمان سنی گھر میں الحمدللہ الحمدللہ سنائی دیتی ہیں ایسا پودا لگایا وہ انہوں نے آج ایک بہت خوبصورت جو ہے وہ ایک درخت اور ایک خوبصورت یعنی اس کے برینچز اور پھل جو ہیں وہ لگ چکے ہیں اللہ تبارک و تعالی قبل آئی عالم خواجہ خواجگان صوفی باس صفا پیر طریقت رحبر شریعت پیر صوفی محمد اسلم نقشبندی مجددی رحمت اللہ تعالی علی کے قبر پر کروڑوں اللہ تبارک و تعالی رحمتیں فرمائے پوری دنیا میں الحمدللہ ان کے چاہنے والے ہیں اور آج انہی کے ایک روحانی بیٹے جو ہیں یہاں موجود ہیں خواجہ پیر صوفی محمد اسکر صاحب اسلمی نقشبندی مجددی میں حضرت کو پروگرام کردے ویلکم کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت کیسے مزاج ٹھیک ہے آپ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ اپنے قیمتی وقت سے آپ نے یہ ٹائم نکالا اور یہاں تکبیر ٹی وی سٹوڈیوز اور تکبیر ٹی وی سکائے سیمن فور نائن کو آپ نے یہ ٹائم مہیا کیا اور اس لیے میں نے آپ کو مدو کیا ہے کیونکہ آپ نے بہت ہی قریب سے قبلہ عالم رحمت اللہ کو دیکھا سنا اور ان کی صحبت جو ہے والحمدللہ حاصل کی اور بہت ساری معلومات ہے آپ کے پاس کیونکہ یہ کتابی جو ایک محول تھا وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے اور یہ اب سوشل میڈیا کا دور ہے اور ٹیکنالوجی کا دور ہے اور میں چاہتا ہوں کہ قبلہ عالم رحمت اللہ تعالی کے ساتھ جن جن لوگوں نے یعنی کہ بالواسطہ جنہوں نے ڈائریکٹلی ان کے ساتھ بہت کچھ ان سے حاصل کیا ان کی جو وہ مموربل یادیں ہیں جو آپ نے حاصل کیا وہ ہمیں بتائیں اور ان کی زندگی مبارک کے حوالے سے اور کس طرح انہوں نے یہ سارا سلسلہ شروع کیا اور آج پوری دنیا میں الحمدللہ جو اسلمیہ نقش بندیا ہے وہ پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے تو آج میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے ٹائم انعائد فرمایا جزاک اللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ جی تو دوڑا بھی یعنی کسی مطر بشکور ہوں کہ جہاں تسان صاحب نے بلا کے ساڑھے مشرد کریم گوہ سے زمان کتب درہ تائدہ رشاہت پشیر رحمت اللہ دی اس پاک باز شخصیت دیبارے دے صاحب نے مدعو کیتے ہیں ایک انہوں نے دی زندگی دیبارے دے کچھ علاق بیان کتے جائے بندہ ناچی سمدہ ہے کہ ایک بہت بڑی سعادت ہے بہت بہت خوش نصیبی ہے کیسے ہو لیے کامل دی زندگی دے بارے جس کو بیان کتا جائے کہ جنہ دیکھ پوری زندگی اللہ اللہ رسول دے نانو بلند کر دیں گزری ہے بے شکر اور پھر خاص کسی یورپ دے بیچے جب انہوں نے اسلام دے شم و روشن کیتی ہے اور اس دی روشن پوری دنیا پھیل چکی ہے بے شکر تو ایک بہت بڑی ناچی سمدہ ہے کہ میرے اپنی ایک بہت بڑی خوش نصیبی ہے گو ایسی قابل تنی ہے کہ انہوں نے شخص یہ دا پورا عطا کر سکی ہے لیکن جتنا کچھ سوڑا عرصہ انہوں نے نال گزری آئے جب بچ پندی لے کے اس وقت تک انہوں نے سال پاک تک اور یہ میں سامنہ کے بہت بڑی تاریخ ہے کہ جنہ نے خود ہی نہیں بدلیا کہ پوری زمانے نے بدل دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ انہوں نے درجات بلاند فرمائے انہوں نے قبر انور دے پر انگینت رحمتہ نادل فرمائے آمین جزاکاللہ ابھی ہم انشاءاللہ پروگرام کا آغاز جو ہے ہمارے بہت پیارے صوفی محمد عمران سا بلک برن سے تشریف لائے ہیں درود پاک سے انشاءاللہ پروگرام کا آغاز کریں گے میں حضرت کو پروگرام کا دولکم کرتم السلام علیکم ورحمت اللہ ماشاءاللہ درود پاک کے چند اشار پریش فرمائے گے اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ نبی نام صلی اللہ علیہ محمد محمد در پہ جو تیرے آئے گا جو لیاں آئے گا کیونکہ جو دو سخا ہے تیرہ آم آقا تجھ پہ درود اور سلام صلی اللہ علیہ وسلم 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 محبوبنا صلی اللہ علیہ وسلم 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 صوفی محمد قاسم صاحب سے جیسے میں نے آپ کی خدمت میں گزارش کی کہ آج الحمدللہ ہمارے درمیان خواجہ پیر صوفی محمد اسکر صاحب اسلمی نقش بندی مجددی تشریف فرما ہے حضرت آپ کا سفر جو ہے کہاں سے شروع ہوا جو ہے جو پاکستان کے اندر ہے ظاہر بات ہے آپ کی پاکستان کی پدائش ہوگی تو یہ سفر محمد اسکر کا جی میں چاہتا ہوں کہ یہ کہاں سے شروع ہوا ایک مذہبی گھرانہ تھا یا کہ ایک دنیاوی طور پر جو ہے جیسے کہ کئی دفعہ دنیا دار ایک گھرانے کے اندر پیدا ہوئے ریلیجس گھرانے کے اندر پیدا ہوئے میں چاہتا ہوں کہ محمد اسکر جو ہے اس کے مطلق ہم پہلے جانے کہ ان کی پدائش کہاں ہوئی اور اوپ برگنگ جو ہے وہ کیسے اور کس طرح ہوئی بندہ ناچی تھی پیداش تھی میر پر ازاد کشمیر دے شہر دے قریب بستی تھی پیداش ہوئی اور اسی مطبع کے چھوٹی جیس ہوں جی والد ماجد برطانی آگے ساٹھ سجی دے بگین ایچ اس کی بات پھر دادا جان مر ام رحمت اللہ اللہ انہوں نے درجہ بلاند فرمائے آمین انہوں نے جیلیے زندگی دا بہت اثر لیا ہے کہ انہوں نے نماز دے جیسے میری یعنی کہ میں انہوں نے دیکھیا ہے بچپن دے چھ کہ انہوں نے نماز پابان دیکھیا ہے ماشاءاللہ اور باشرہ سن والد صاحب زندگی زیادہ ٹیم نہیں گزر سکیا کیونکہ ادھر آگے تھوڑی تھوڑی یاد ہے بچپن نے بہت تھوڑا عرصے دے چھ انہوں نے بہت چھوٹا سنہوں نے تھوڑا یاد ہے کچھ واقعات چیزا ہے لیکن زیادہ جیلی عرصہ میرا گزریا ہے آپ نے دادا جانور ہوں بہت اللہ دینال گزریا ہے انہوں نے نماز دا میں پابان دیکھیا ہے اور کام دے دوران بیا گیا دور ہوئے ان مسجد تھی ہیں اتھے انہوں نے مسلحہ بچھا لیا ہے اور کار دے انہوں نے کسادی زندگی سی اور انہوں نے نماز پڑھن جانا جیسے تکر یاد ہے کہ جیسے رمضان شیف دے وچھ انہوں نے نماز جائی دا سی اچھا اور واپس دے آوی دا سی تو میں نے کوئی پتہ نہیں ہے کس وقت میں انہوں نے یعنی کہ فارغ وانا ہوتے تراوین کتنیا پڑھی ہیں لیکن وہ میرے انہوں نے کندے دے پر اٹھا کے لئے آمدے ساں صبح انہوں نے سی میں اپنے بستر دے ہوتا ساں میں بڑا ایران ساں تو واپس دے میں آ رہا انہوں نے کندے دے پر یعنی اپنے بستر کے ساں ایک دفعہ میرے اکھل گئی دس جڑی ہے راستے دے بچ دس کمیٹر راستا سی ساڑی مرشد دے اس آگ کھلی نا تو میں دیکھا کہ میں انہوں نے دے کندے دیا پر تھا کتنا منہوں نے دے کافی ماشاءاللہ باقی بات ساللہ دا کرم سمجھو بزرگانی دو آمدسان کے بچپن تھی جڑی ہے کہ نماز شوکس باقی بھی چیزیں بچپنوں برسی چھوٹی امبرسی بہت بہت زیادہ لیکن ہے کہ ازان دا بڑا شوکس جس جگہ جانا ہوتے مطلب ہے کہ ازان دا ازان دیانی دوسری بستی جانا اتھے جا کے مطلب ہے کہ انہوں دیکھنا کوئی بھی نہیں ہوتے ازان دیانی وہ کہیں دو آگے پچھے کو بندے کم کارے میں کہنا کہ تواڑی کی وجہ ہے تواڑی ماشر کو بندہ نہیں آیا میں ازان دیتی کس طرح مسلمان ہوں بچہ چھ سات سال اٹھ سال دا ہوئے تو بڑا جیب جا بندی دکھال لگ دی ہے تو بڑے پھر ساڑے والدین کے اندر دست دے ہو جا کے قریب بستیاں دے اور ایک دفعہ میں ساڑے جڑے دادی جانتا جڑا سی ننان کا جڑا سی انہوں دا جیلم سی تو چھٹیاں دے سی مطلب ہے جاندے عید دوران دادی جاندے نال تحسید اللہ تقریباً دو تین افتیرین دے اتھے اتھے میں مسجد دے گیاں کاریس صاحب میں کہ کاریس صاحب تسی تھی مرشد اوپر یہی مرشد یہی کعبہ یہی گلدار جنت ہے چلے آؤ مسلمانو یہی تخت محمد ہے سبحان اللہ تو اس وقت جڑی ہے نا مطلب ہے اسلام انہوں نے کہاں انہوں نے کہاں بچہ بڑا بڑی سمجھے رکھ رہا ہے بڑی بہترین گل کیتی ہے تو الحمدللہ بزرگانیاں دواماً ساں لیکن ستے باوجود میرے اندر ایک چیز میسنگ سی یعنی کہ زہری میں کھیلدہ بھی ساں یعنی کہ کہیں دوا کوئی ایس کیاں جس طرح بچے عام کھیلدے نے جس طرح تربیت آپ نے دادا جیدہ تے محشن کیتا اور دادی جاندہ بھی محشن کیتا تے آپ دی والدہ کیونکہ والدہ تے بہت بڑا رول ہندہ ہے جی جی تے آپ دی والدہ دی طبیعتاں کیسے تاں انہوں نے تبھی اچھی تھی ماشاء اللہ بہت اچھی مطلب لیکن دوسرے بھی پائیسن انہوں نے نال پھر انہوں نے بھی بروش انہوں نے پھر دے مداری ویرہا سی ساری چیزیں وہ بھی ماشاء اللہ بہت اچھی تلقین کردے کتنے پہن پائی ہو اسی تقریباً چار پائی ہیں ماشاء اللہ ہم شیرات میری تے بڑی تھی میں نہیں دیکھی ہو انہوں نے ویسال ہو گیا سی میری تے پہلی ہی میں پتہ نہیں کہ چھا میں نو ہے سالہ دے دس دن میں ہم تنی بتا نہیں لیکن انہوں نے ویسال ہو گیا سی والد صاحب حیات نے والدہ حیات نے والدہ بھی حیات انہوں نے تقریباً نائنٹی سکس نائنٹی سیون جلس پوچھو اج دس دے گئی ہوئی نا لیکن ہے اپرانے بکستان میں چھانویں سانویں ٹھانویں یعنی کہ دس ست امبرہ انہوں دے والدہ مطرمہ دے بھی یعنی کہ ٹھاسی نانویں سال بھی عمر ہو چکی ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ اسی طرح سفر جڑا ہے آپ دا یعنی کہ پھر پڑھائی آپ یعنی وہاں اتھے پاکستان دے اندر تقریباً پنج بھی پڑھے رہے ہیں پنج بھی پڑھے رہے ہیں پنج بھی چھتی کتابوں نہیں ہیں سم والد صاحب آئے پھر سمنا لے آئے گئی ادھر لے آئے اچھا اور پہلا جرا ساڑا جرا شہر سی ہو لندن اسٹ ایم اچھا کلے سامے چاہے سو سکسٹی سیون دے چھا سکسٹی سیون دے چھا اچھا پھر اتھے پھر سکول شروع کی طرف عمر دس سال ساڑھے دس سال تے برابر کوئی اس طرح تو میں سکول میں نورٹ نہیں پایا چھوٹیاں چھوٹے سکوچ پایا اچھا ناؤ یا داسی سال اس طرح عمر سی لیکن بچے عام خوش ہون دیں مطلب ہے کہ انگلینڈ آگئے ہیں بڑا حضور بڑا حضور بڑا حضور بلائے چلنگ بچے ہیں لیکن بچے کی وجہ ہے میرا اتھا بلکل دل نہیں سے لگتا میں کسے ایک قید خانے چاہا گیا اور لوگ بڑے خوش ہوندے فریڈم اتنی ہے بلکل دل نہیں سے لگتا بلکل بچین جا رہے ہیں بلکل بچین جا رہے ہیں تو کوئی مخلص لوگ صاحب کوئی ایسے جنہاں نے دو گینٹے دے واسطے ہیں تو آر آلہ دن کے افتیدہ سی انہاں نے بچے جا رہے ہیں چاندوں دے سو سارے شہر بچ انہاں پڑھنے دے تظام کیتا ہے جس سے میں پڑھنا شروع کیتا تو کہیں تیرہ تے قرآن بڑا غلط ہے بھائی الحمدل شروع کیتا ہے اُتھا سارے ایک دو منیٹر سن میں اُتھو ارادہ کیتا کہ میں بھی منیٹر بننا ہے یعنی کہ میں پڑھنا شروع کر دیتا چھے رکو نہ جوڑا نہ پڑھائے کار آکے اس سے مانے دے ٹی وی بلیک وائٹ ہونے سے بڑے کیا نئی چیز ہونے سی سارے بیٹھے ہیں میں اوپر ہونے سا کمرے سی میں نے کوئی زیادہ فورس کنا لکو نہیں سی مولی اس طرح دے سی لیکن اُتھا ہے الحمدلللہ میں یہاں کہ وہ یاد کردہ رہنا چھے رکو نہ پڑھائیں میں نے کوئی پڑھا دے تو سارے اوہ سارے پڑھانا لیں اوہ کہیں دیکھیں انہوں پڑھانی ضرورت ہے تو خود پڑھ گئی تا انہوں کی پڑھا گئے اچھا ہے ماشیند میں اُنہوں نے ایٹر بن جڑے پہلے لڑکا ہے انہوں نے برابر ہو گیا ایک شوک سی نا شوک شوک جڑا ہے او محنت بھی بندہ کرے اور شوک بھی رکھے تا پھر دل جڑا سین مذہبیہ لپس ہے رجان سے لیکن چونکہ مکم رہے ہیں نماز بھی پڑھانا تھا آپ نے اُس کار دے بچ سارے اکٹھے ہوں کر رہے ہیں کہیں دوہاں کہیں ایسے بزرگان میں نے زیارت بھی ہوں دی لیکن میری سمجھتی چیز بار سے لیکن سارے کہاں دے کہیں دیسانے کوئی اسیسنو سمجھ نہ سکنے چونکہ ایکٹیوٹیس ہیں بڑا مادران دور سے ہولے تو اس طرح بھی رو جڑی ہے میری پہلی اردنے زیادہ دلچسپی سی بجائے کہ بچے انگلش ویرا سکتے ہیں بہت زیادہ جاندے ہیں اپنی زبان کلچر اپنی محول سی ایک بڑا میمس کردہ سا پہلی پاکستان کتاب ہوں آئی میری پہلی کتاب ہے جنہ مذہبی میں پڑھی ہے وہ سے پاک انیہ تو طالبی ہیں وہ پاکستان میں ہوا آئی وہ میں پڑھنے شروع کی تھی اس سے محسوس ہوں جنہیں ایک فیضان مر رہا ہے وہ الحمدللہ وہ دی جنہیں پہتے دا ہوئی ہے اس سے بعد پھر سکول جانا شروع کی تا پھر یعنی کہ کیننگ ٹاؤن ایس سیم دینال شہر ہے اتھا ایک مسجد کھلی اس اتھا پھر میں کلاواد بچا سا جڑا کہ اس سے سکول ہوتی آ کے بس پگڑ کے نا دوسرے شہر جانا چاہاں دس پندرہ میں پھر پیدل چلنا سی تقریب آٹھ مینے نو مینے تقریب تروں تھا پڑیا اچھا اس سے بعد پھر جو کہ جگہ جڑی ہے کہ لندن تو رہش بڑی مشکل سی پھر والا صاحب ساڑے جڑے ملبرو گے اتھا انہاں دے مامو ہے رہن دے سم انہاں نے اتھا کوئی انچارج سم کیسے فیکٹری دے کوئی سے ڈپارڈ دے پچھ انہاں کے تھے ٹرائی مار ہو گئتا ہے ٹرائی کی تھی تھی انہاں جاں مل گئی جاں ملے تو انہاں نے بڑے آئے سسٹم جڑی ہے نا مہترہ بیہ کے ادھر جانے دا پھر سارے کینگے پھر ادھر چلنا انہاں نے ایک بڑا زیادہ آنا فیصلہ کیتا بڑے رہا رہے کے سارے جو سارے 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 عزیز او کار جڑے والدہ دی سائے دی ترفوں سن اس سارے جڑے سنو مہترہ بیہ کے لندن دے سن اچھا تک کچھ والد صاحب نے ترفوں کچھے دے ادھرات ادھر سن لیکن زیادہ ہے چونکہ رہی لندن چھونا شروع تھی سکسٹی تھی لیا ہے کے وہ لندن چی رہ تو بڑا لیک ایک اس طریقے دن آل سینجر گیا پھر اتھر چلے گئے اتھر کو اسکول تھوڑا جے گئے میڈلز بڑا کچھے مینے نہیں گزرے تھا کہ بلارمت اللہ تشیلے آئے میں ویسے مسجد جائدہ اسے اتھر ایک مسجد تھی اتھر گرینج روڈ جی پرانے بندے جاندے ہونے کے اس علاقے دے ایک مسجد تھی اتھر میں ویسے جانتا تھا چونکہ بچینی محسوس کرتا تھا جس نے کچھ چیز بندے کوئی مس سے کوئی چیز حالانکہ زیر کوئی پرشانی نہیں ہے لیکن دل نہیں سے لگتا بچینی جو حالانکہ اسکول دے طرفوں سانوں ٹرپاں تکھڑ دے لندن دے بھی تکھار کر بریٹیش میوزیوم ہے اور کتنیوں نے نہیں ہے سانوں سکول ٹرپ تے لے کے جاندے سانے اس سے باوجود میں جاندہ بھی سانے لیکن میں داس ہی نہیں سکتا کیسے کی والدینہ غلق کر سکتا تھا چونکہ وہ چیز تھی فیلنگ سے ایسی پھر جست ہے مسجد جاندہ رہے ہیں کچھ عرصہ سکول تھی آ کے مسجد چلا جانا نماغ پڑھنیں دعا کرنیں اللہ پاتو کوئی اپنا نیک و پاک بندہ عطا فرما زندگی کچھ بھی نہیں ہے جانا اتنا کھیل کھل کو دونیں باوجود کرگرڈ بھی کھیل نہ سا بڑا پہلے سکول بی باد ہی چھویں لیکن اتنا ہوں لا بڑا بہترین کرگرڈ باہرا سی لیکن اس نے باوجود نہیں اسے دل کرتا وقت ایسے تور پہ ہے دوستان جلدار سانا بڑا خوش خل اخلاق انہاں جساں بچے آپ پہ چوندیں لیکن ہے کہ کلالا جیلے اندروں جیلے سینوں نہیں سی اسے ترہا ساتھ دوران جڑی ہے کہ مشجدک دین میں گیا اگے دیکھیا تھے امام صاحب اتھا تھے پہلے امام کو اللہات ایسے بڑھے ہونا کہ انہوں نے فارق کر دیتا ہے کافی گھر بڑھوئی تھے اللہات ایسے طرح دیتا ہوں اس شہر دیتے کمیٹیاں لڑائی چگڑے تو جس سے اتھے میں ایک دن میں گیاں دیکھیا تو ایک مطربہ کے نوجوانی جدی جماعت کر دے انہوں نے کھڑے ہوئے مسلط ہے انہوں نے ذرفان رکھی ہیں میں پس لجی بڑی میں سونتی پہنچی سال یا ستی سال ستی سال ہوگی یہ کوئی عمر ہوگی انہوں نے جس سے انہوں نے میں دیکھیا انہوں نے عجیب جنگ میں فیلنگ ہوئی ہے جس سے انہوں نے سلام پہ رہا میں کمیٹی دے تین چار بندے سن بچہ میں سنگی بچے عمر کے کتنی ہوئی اس وقت بارنگ سال بارنگ سال بارنہ تیرا اس درمیانوں پر سے میری جس سے انہوں نے سلام پہ رہا نہیں ہے دیکھا نا پچھے میں نے اس طرح فیل ہویا جیسا کوئی روشنی جائی نکل دیا میرے سینے چاہیے پاس اس دن تھی بعد پھر جڑییا وہ باہر نکل لیا تو میرے جانا دوسرے رستے جانا سی میں نے پچھے پچھے چلنا شکر دیا کوئی واقفیت نہیں ہے جان پچھان نہیں ہے انہوں نے مطلعہ بھی جیسا ہمیں جا رہے ہیں پچھے انہوں نے آٹھ سنی قدمہ دی پچھے مر کے دیکھے جس نے بڑے لوگوں دے نا انہوں نے غلی میں بہت بلند ہو لیا انہوں نے اخلاق بڑا بلند ہو پچھے مر کے دیکھے تو بڑے پیار نا بڑی نا نرمی دے نال اخلاق نال فرما دینے کہ تسی کسہ رہن دیو انہوں نے دیکھوں بارہ تیرہ سال دا بچہ وے کہتے کسہ رہن کیا وے بھائی تو مطلب ہے کہ تسی کارک بلند دین وہ یہ کہتے مرے تو لیکن بڑے پیار نال فرما دینے تسی کسہ رہن دیو کسی میں جناب تسی کسہ رہن دیو آپ نے شہرہ کیتا اس طرف مکان ساڑھا اس پاس ہے چونکہ وہ گیس سٹیٹاں مردیاں سے نا اجیے تو کوئی یاد ہے میں نے ابنگٹن سٹیٹ تو خیر جس آپ پر دا کیام چلنا شکا دیتا میں رسے میں نے پتا کہ میں غلنہ کردہ رہے میں جناب یہاں چک رہے میں جس طرح میں نے پورا دن ہی پتا میں کی غلنہ لیکن غلق کردہ رہے ہیں آپ دینا جس وقت آپ اندر جان لگے نا میں آپ انہوں عرض کی تھی کہ جناب تسی غالبا زور دی نواز سی تے اثر دے تسی میرا انتظار کرے میں آپ ساں تے میں کٹھے چلا گا اچھا پھر جلے کار گیاں میں بے چین ساں کس سن دوارا جاؤں میں پھر میں انہ نونہ جریعہ کی انہ پورا انتظار کیتا چا بچہ کہنا بدا نہیں اے آوے گا نہیں آوے گا چلو چلے جلیے بجل میں واپس آیاں میں دیکھا کہ آپ دروازے بار کھڑے سے انتظار کر دیا تھا بس اس بات سے ساڑی جریعہ نا پوری زندگی جریعہ نا تلق قائم ہویا پھر کوئی چیٹو توڑ نہیں سکی اس وقت تے ظاہر ہے آپ انہوں قبلہ علم رحمت اللہ تعالیٰ نام دا بھی نہیں پتا سی بلکل نہیں اور ظاہر ہے انہوں نے بھی آپ انہوں ایک بچہ سمجھ کے جا توجہتیں کی تھی جا 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 لیکن اس وقت تے آپ انہوں میں نہیں پتا سی کہ بھئی ایک روحانی سلسلہ ہی تھوں شروعا لیکن آپ انہوں اے محسوس ہویا کہ بھئی کوئی فیلییشن جیڑی ہے میری اس بزرگ نال ہے جا میں انہوں اے فیلیشن جیڑی ہے میری بزرگ نال ہے جی کہ جس مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو انہوں نے دیکھیں جو انہوں نے روشنی ہے جو انہوں نے فیلنگ دری ہوئی ہے نا جو میں میں اس اے فیل کیتا ہے کیونکہ میں بچین جا رہے ہیں انہوں نے فیلنگ ہوئی کہ جیس اللہ تعالیٰ نے جب پیدا کرنے جب مقصد سے انہوں نے آج پورا ہو گیا اچھا میں نے کہ اتنا عظیم سہارا مل گیا ہے کہ میں مطلب ہے اس تین باز ہی میرا دل لگا جی جس رات ملے نا جن روح یا نا جنہوں نے مطمئن ہو گئی ہے بے چین ہی جی ختم ہوئی ہے آپ نے ملنے نا اس وقت قبلہ علم رحمت اللہ تعالیٰ لے تقریبا سیمٹی سکسٹی نائن سکسٹی نائن دا واقع ہے آپ سکسٹی نائن دے وچھ تے اس وقت اس طرح دا کوئی اس طرح دا کوئی حلقے دا یا کی اس وقت کی یعنی سیچویشن اہی قبلہ علم رحمت اللہ تعالیٰ لے اکیلے سا ہم کوئی مردین سان اس وقت یا حلقہ بن چکیا سی اس وقت دی کی سیچویشن سی اس وقت سانوں تو پتہ ہی نہیں کہ سسلہ اینی سی نا جی ویسے جب آپ لندن آئے نا جی سکسٹی نائن دے شروع دے چھ اس کو تو آپ نے ختم خاجگان ساتھ پرانشو کرتا سی اتنی دکتوں نے باوجود چونکہ لندن نوازم سواپ آئے سکسٹی دے تری دے چھ لیکن اتھا ہے جی توانا پتا اس سے رہا ہے چاندہ مسئلہ اسے لندن دے بول دے دے سی زیادہ سنگل لوگوں دے سن لیکن جل آپ نے مرشد کریم نے بیجیا نا اللہ اللہ کرو تے قراؤ بس اس چیز دے پر آپ نے پوری کاربان دے رہے ہیں آپ دے مرشد کریم دا کی اس میں گرانے ہیں حضور زرنی زرباق سلطان اللہ لیا خاجہ سوی نواب الدین رحمت اللہ تائج دار موری شریف بانی موری شریف دے انہوں نے ایک پھر موضوع دوسر پہ چلتے ہیں میرا فیض ہر جگہ پہنچیا ہے ایک خطہ رہ گیا اوہ یورپ انگلینڈا کیا تو آپ فرمان دے کہ میرے سینئر بھی خلفاء بڑے پہلے بیٹھے تھے میں سوچا پتا نہیں کسہ ہے کورہ نکل دے میرا نہ کہہ دیں آپ فرمان لے کہ میں کیا سینئر لوگ بیٹھیں لیکن آپ فرمان دے جی اس ویسے آپ سیکل پر جان دے سن اس دن ترنبسٹ چلے گی آپ فرمان دے کہ بیسا بیٹھے ہی ہیں میں اونگ آگے اونگ آگے میں دیکھنا کہ میں لیند دے چھاں اور جڑیاں اتھا دی روڈ ڈان اتھا دے مکام اتھا دا سارا نظام ہے اوہ میں سامنے دسیاں گیا اتا کہ آپ فرمان دے اتھا تک جڑیاں نہیں ہے تو اسی کپڑے بار گارڈن دے ٹنگ دیں پھیکڑ سن دیں اوہ بھی دسیاں کہ کپڑے سے ٹنگے جانے اتھاں پھر جڑیاں جڑیاں پہ چل جلاں اگ کھل دی ہے اونگ دگی جائے دیکھ دا میں بس ہے چاں آگے دیکھنا آگے کار گئے ہیں کار جاری ہیں کارو کروں فیملی سارے کے اندھے ہیں توسی وہی انگلینڈ جاؤ چونکہ آپ دے پائیسن چھوٹے اور سال چھوٹے سناتے اوہ پہلے کو چھے مینے پہلے آئے سن اچھا تو آپ دے مالی اللہ بہت مشکل تین گزرے سن جاب آپ دے چیز ہیں آپ فوجی ٹیکسٹائل دے وچ آپ کلات اگزامی نرسل جاب چیز ہے چونکہ آپ دے والا ماجد فوجی چرین پہلے جنگ عظیم لڑی ہے نہیں اس تین بعد ریٹائر ہوئے تو انیس سو بائی تریج دے چاہے انہیں شمالی ملے دکان دو دی کھولی سی فوجیوں نے جڑے بچے انہیں انہوں نے پرائیورٹی لیتی جانے سی فوجی ٹیکسٹائل میں انہوں نے لائے جانے سی اس تحویر آپ نے مطلب ہے کہ لیکن ہے کہ اللہات نہیں سن تنخواہ بہت تھوڑی سی اوہ جیسے اسرار کیتے ہیں آپ نے جا کے نا آپ نے شیخ پاک نے بارگارز کیتے ہیں کہ حضور سکار دے ساری فیملی کے اندھی ہے تو انگلینڈ جاؤ تو میرا دل نہیں کرنا انگلینڈ جاؤں میرا دل کرنا کہ ہمیں کاروبار کرنا جو ہی آپ دے مطلب ہے کہ مرشد کریم نے نا سنیا نا انگلینڈ دا میں سنیا انگلینڈ ٹھیک ہے انگلینڈ ٹھیک ہے کہ جناب مطلب ہے کہ کوئی کاغذات فارم فیل کیتا تھا پاسپورٹ آگی اس طرح پھر آپ لندن چاہے پھر اتھا ہے ویسے تھا آپ نے ذکر ذکار لندن جی شروع کرتا سی اچھا وہ دے وچہ الحمدللہ فیکٹریاں دے وچہ نمازوں پڑھائی ہیں اور اتھا دے لوکنیاں زندگیاں تبدیل ہونیاں شروع ہوئی ہیں بہشرا کیوں ہوئے ہیں اللہ تعالی نے شرابان دی انہوں نے توبہ کی تھی ہے لیکن بیعت نا سلسلہ نہیں سی بیعت نا سلسلہ جڑھانا طریقہ دا شروع نہیں ہوتا کیا تھا اے پھر ویسے لوگوں نے جب یہ نا برکت ملے نہیں کسی نہیں نماز بھی آپ پڑھانے دے سے جماعت آلہوں کے جب وہ تصور بھی نہیں اس وقت نہیں کیا اور جی سبت آپ نے فیٹریج کی تھی یعنی کہ کافی لمبے واقعات میں شارٹ کر رہے ہیں ایک جگہ آپ نے دیکھا کافی اضراعات آپ فرمایا تھے بڑے بڑے آجی نمازی عام بندی چھوڑیتا ہے تو تین سو بندہ کم کرتا تھا انہوں نے آپ نے فرمایا کہ تو سیتھ ہے نماز حقی کر دے یہ پارساں کے سنے بندے ہیں یہ تجد قدار سنے پاکستان انہوں نے پوچھا آدھے جناب یہ کوئی پاکستان ہے آفر میں تو سیتھ کی کر دیو آدھے نے سی جا کارجے قضاء کر دیا تو آپ نے تھویں وقفے دا ٹائم سی وضو کی تا وضو کر کے جناب علی صاحب نے کلے نماز پڑھی نماز کی تا پڑھی ایک بندے نے تا کیا آپ نے کہنا جناب میں بھی تو آدھے نماز پڑھ سا دوں کیوں نہیں اس بھی وضو کی تا نماز پڑھی نماز پڑھی تو آپ نے بلند آواز دینا کلمہ پڑھیا فرسی بات وقفے نہ ٹائم سی کچھ لیٹے سن کچھ تاش کھر رہے سن کچھ داندہ منجن نگل لی اس پہلی نصر ساڑی یہ ہوں دا نماز پڑھنا تھا تاشوارہ کھیلنا جا او جناب نے اس دورانی فیر جری بندے کوئی تا خوش ہوئے وہ یہ جری ہے مطلب ہے کہ کوئی کلمہ سنے سمولک دے بچ کوئی خوش ہوئے کوئی خوشک ہوگئے ساڑی داندہ منجن چلیئے کر دیں کر دیں الحمدللہ مجورٹی جری سے انہوں نے نواب پڑھنے شکے اور آپ جمعہ پڑھانے دیں آپ اسلام پڑھ دیں یا نبی اسلام علیہ اس وقت زمانے بڑا پپل ہو رہا دی حمدلللہ اللہ علیہ السلام کسی نے اندائی بھی نہیں سی اتنا ہوتا ہے زیادہ تر یا نبی اسلام علیہ یا اسلام علیہ پڑھے جانا تھا تو آپ جمعہ اتھا پڑھا کوئی فیکٹری ویچ تو آپ یا نبی اسلام علیہ پڑھ رہی ہے مالک آگیا فیکٹری تھا اور نا کی کر دیوں آپ فرما آپ بڑے کنفیڈنٹ کو کل کر دیسے علیہ انتو نے پتہ تو اسے کام کر رہے وہ کتنا پتہ ڈر ہوند ہے یعنی کہ مالک آگیا بہت یعنی کہ اس وقت جب جاب ملنا جاب ملنا جب اس اتھیان کے اس وقت مسلمان بھی بہت کٹ سن اس وقت آج ماشاءاللہ بڑی تعداد مسلمان دی تعداد بہت آ رہی سی اس وقت بھی تعداد ساری لیبر آ رہی سی تعداد بہت آ رہی سی لیبر لیکن مقصد انہیں ایسی کسان کم کرنا ہے دیاری راتی کم کرو بناو پیسے جمع کرو تو واپر جاؤ رین اندر تیار کو نہیں سوچ رہی یہ بہت اللہات ایسے بنینا اس وقت اللہات ایسان کے بھئی آئیے پیسے کمائیے جتنے بھی بزرگ جتنے ساڑھیں بزرگ جڑے آئے اس وقت ایک اچھا سلسلہ بان جائے اس وقت مائنڈ سیٹ ایسی جب پرامی ایسی لیکن وہ اس سے باوجود کم ملا چھوٹ جائے ملا مشکل ہونا اس سے باوجود انہوں نے دی جری که کوالٹی اتنی ہائیس تھی آپ انہوں نے فرمایا پریے کر رہے وہ بڑا ایران ہو یا آدھی تھا پریے کر دی جگہ پریہ لینے میں تو انہوں ایک اچھی جی جری جگہ دینا اس نے که آل دے دی تا کینٹین تھی اتھا جنہوں نے نماد پرانے شکر تا نماد پر اینا ٹیم سکر رہے کروں پر آپ سے پرانے شکر تا پورے جناب علی اے نہیں میں نے بتا کہ لندن ریڈیس کتنا ہے لیکن ایسا وقت آیا کہ اگر کسی نے بعد وچی بھی کتنا عرصہ اگر کسی نے شادی کرنی ہے اگر کسی نے مطلب ہے کہ بچہ یا آزان دینی ہے تو بند بندہ نہیں ہے کوئی فوت ہو گیا جنازہ پڑھنا لانی ہے آپ جناب علمصار جی آپ نے کھڑے جانا سی اور پھر آپ دی کوششہ نہ لی جیٹیانے جری آپ نے ایسے بندے لوگ پیدا کیتا والترم سٹو دی پہلے جری مرشد مکان لیا کہنا آپ دی کوششہ نہ بڑھیں اور بھی لوگ احسن تامنکار نہ لی ملکے انہوں کمیٹی آپ کمیٹی بیش حامل نہیں ہوئے اور انہوں نے اگر کی تا اور سنو یاد ہے کہ اسی چھوٹے صاحب تے جیٹے بڑے سبزادی نظر سبزادہ عرشد محمود صاحب جیٹے بلیک بن اے اے میری تقریبہ ہم عمر اسی ملیں جو لیں تھوڑی عمر کا فرق ہے تے ناچیز اسے سکول چھوڑ کے مطلب ہے سکول پردہ سی ملنے تے آیا تے رات غالباً لیت پہنچے یہ صبح پہنچے ہیں جمعہ دل مبارک سی آپ فیکٹری کیے سا بارہ بجے آپ آئے تے سانو دونو لیکن آپ جنہیں جمعہ پرانے واسے گئے جیٹے پہنچے ہیں تے اتے لوگ انتظار کارے سا آپ دا آپ نے خطبہ لیا پھر آپ نے جمعہ پڑھایا پھر یا نبی اسلام علیکم یا اے مطلب اسلام پڑھیا یہ اسا خود تک کیا ہے یہ جنہیں سلسلہ آئے عید وچ جیٹے اس وقت تے زائد بات ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کوئی اس وقت حلقہ تے قائم نہیں ہویا سی لیکن حضرت نو اے پتا سی کہ ایک دن آوے دا کہ اے ہی حلقہ جڑا ایک بہت بڑا یعنی کہ پوری دنیا پھیلے دا اے اونا دی یعنی روحانی ایک وجدان سی کہ وہیے جڑا ایک دن ایسا آوے دا تے جڑے انیشل دن سن آپ نے او دن بھی یقینا دیکھے نے کہ پہلے جڑے بیعت ہوئے جڑے ساڑے اس وقت ہلکے دے اندر تے انہا بیچو کون کون سی جنہاں آپ جان دے اے صدیر جی کہ جسے دیکھو جڑے جتنے یعظیم لوگ ہوئے انہیں اگیا کے ویجن ہوتا ہے اگیا انہوں نے زندگی کے ایک مقصد ہوتا ہے اترانچ دن جتے زیاد کردے انہوں نے نتیجہ نظر آندا ہے انہوں نے پتا ہوتا ہے کوئی نہ کوئی دستیا جانا ہے تے آپ نے مرشد پاک نے آپ نے پیجیا ہے تے آپ نے دیسالات تک اللہ کی جوزیاد بھی کردے سن لیکن انتہائی مشکل ترین دور سن کوئی داری یا اللہ بندہ ہی نہیں ہے اور آپ جی آپ نے آپ نے لکے دے چار افاظ دیکرام سن کاری زبردست قسم دے چھوڑے داری منا دیتے سن یہ او دور دی گالے جی داری رکھی ہیں بہت عجیب ترین لیکن اس وقت یعنی کہ قائم ری جو جائے تے لگی رہے لیکن دل نہیں سی لگ رہے مذہبی بات دے واس بہت تھی مشکلات دو سا رین پھر چلے کے مکمل میں موت تھے پاکستان سیٹ ہو سا اچھا اتھا کاروباج شروع کی تھا کاروباج بڑا نقصان فیل ہو گیا کاروباج سارا جہاں کے مشرد کریم نے بارگاز کی تھی تو مسکرائے انہوں نے فرمائے تو آڈی ڈیوٹی اتھا لگی ہے اتھا کر دیو آپ پھر دوبارہ آئے یہ مطلب ہے کہ سکسٹی فائف سکسٹی تھری سکسٹی فور سکسٹی فائف دے چونکہ جلے سکسٹی فائف پہلے آئے سکسٹی فائف پھر دوبارہ دو سال بعد گئے نا جی سکسٹی فائف نے غالبا انڈرپریک کی ڈیٹ آئے چونکہ آپ اتھا اتھا مرشد پانے کے سال ہوئے آپ مل کے آئے اچھا ملے اس وقت نگال لے انہوں نے فرمایا کہ آپ نے آرز کی تھی کم یا شروع کتا کاروباد فیل ہوگے نینہ چل سکے آپ نے جاگے مرشد پانے بارگاز کی تھی تو مسکرائے انہوں نے فرمایا کہ پھر دوبارہ آئے پھر کہیں تو اندھا کہ آدمی جاگ رہے ہوندہ ہے مقدر ستیہ ہوندہ ہے کہ ہی اندھا ستیہ ہوندہ ہے مقدر جاگ رہے ہوندہ ہے تو آپ انہوں نے ایک در رات میں کم تھی آگیا تھا لیٹیاں میں دیکھنا ہوں کی ہے کہ مطلب ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑی خوبصوری سٹیج ہے پہ تشیف فرما تو آپ فرما دے میں اتنا خوش ہوندہ زندگی اتنا خوش نہیں ہے دروازے میں خوشی دینا میرا بجود بڑا ہو جاندے تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے تو خوش بڑھیں تو میں عرض کرنا یا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں خوش کیوں نہ ہوں کہ جناب دے تشیف رکھنے واسطہ میں کتنی خوبصورت سٹیج یار کیتی ہے اور آپ دے نال ایک اور عظیم شخصیتوں دیں اوہ عرض کرتے ہیں یا صلی اللہ علیہ وسلم اس وجہ نبی خوش انہوں کہ تسائی ننو دین دی خاطر انگلینڈ میں منتخب کیتا ہے تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے ہاں ایسے ملک وچ اللہ اللہ کرنی اور کرانی بہت بڑا درجہ ہے جس سے حضور جی طرف اذن ملیا اے جیتے آپ نے مبارک ایک خواب دیکھی اسی بعد آپ نے پکار آدھا کر لیا کہ اونسہ جیتے ہم کم کر رہا پھر آپ نے دل لالیا پھر دل لا کے انکام کیتا ہے ایک مشردہ فرما رہا بڑی تا ہے حضور نے پاسا فرمایا دل نہیں سے لگتا پہلے حضور نے فرمایا جو بھی ہے جیس رم بھی ہے پھر انہوں نے جو تجاز شروع کر دیتی ہے لیکن کام وض نہیں سی رہا اس سے ایک سائب سن بیٹھے چھ سات سال گزر کے کوئی آدمی ہے ویسے کہا ہے کہ دو بندے آئے دنیا دا چلے کے تو ختم شباب مٹلز بڑا دی گالے نہیں نہیں لندن پہلی دی تو وہ کہنے لگے کہ جیر حضور صلی اللہ گول مولیسن ہو آچا وہ کہنے لگے وہ بندہ سن نال وہ کہنے لگے جناب تو سی کہنے لگے ویسے سات سال لوگ بندہ بھی نہیں اس پاس سے کوئی راکبا ہے ترسی کہنے لگے پہلے وہ کہنے لگے جناب تھے کوئی بندہ ہی نہیں ہے آپ فرمادیوب ان ش�cہ ضرور کام ہو سی وہ کہنے لگے کہ اتنا عسا گزر رہے کوئی بندہ نہیں سی سات سال گزر گئے ایک بندہ بھی نہیں ہے تو آپ نے فرمایا کہ چودری صاحب صاحب ایک دن ضروری وقت آسی یعنی یہ انہوں نے یقین سے ایک بار دن امتعان تھی نا اتنی بڑی استقامت یعنی کہ تو سمیشن چل گئے اس دوران آجی محترم آجی فضل حسین صاحب رحمت رلہ ہے بشرا بھی ہوئے لیکن بیعت نہیں ہوئے ویسے کولے آنکہ بیعت نہیں ہوئے جا ویسے انہوں نے دستیان تو ہونے کے اس وقت بھی بے شمار لوگ کرنی زندگیاں بدلیاں کہیں بشرا ہوئے کہیں آجی نے توفیق ملی ہے کسی نے نماز نے توفیق ملی ہے کسی نے کوئی توفیق ملی رہی ہے لیکن یہ نہیں ہے طریقت نہ سلسلے دا کم نہیں ہوئے سلسلے دا کم آپ نے جلا ہے جلا انہوں نے کیا نا کہ جنابے اتنا ارسا ہو گیا بندائی کیوں نہیں ہے دوسری کہیں دے ہوئے سارے پہلے کے سلسلے پورے یوکے دے آفر میں چھو سا انشاءاللہ ضرور وقت آئے گا پھر ہو جی رفتہ دی جری ہے کہ ایک تنظیم بنی ایک بزرگ آدمی سے آسان جاتا ہے کہ اول دا مبروالسی نے بارہ اس وقت انہوں نے مطلب ہے کہ پہلے جلا آپ نے انہوں نے زندگی چینج ہوئی سی لندن دے چی فیکٹری دے چی چکا فیکٹری آپ ذکر کہا دے سا انہوں نے وجہ دو ہے انہوں نے آلد بدل گی پھر وہ مدبر ہو گے انہوں نے تا کیا کہ یہ تا ہے علاق مسجد نے پارٹیاں ٹوٹیاں دے لگڑ بڑھوں دیئے انہوں نے تا برادری ویرا کافی دیت انہوں نے جماعت بنائی جدہ حضر سوی معروض صاحب انہوں نے وڈے پائی اور سیکرٹری بنے روڈرمالے جا روڈرمالے حضر سوی معروض صاحب کے وڈے پائی جنے جی 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 امامو صاحب انہوں نے سیکرٹری بنے وہ آپ صدر بنے جی دے سنو بڈرگ جی دے سن اچھا ایک دو اور صدر صاحب انہوں نے خزانچی بنائیا آپ صدر بن کے انہوں نے جماعت نہ رکھا تھے ٹی سائد مسلم اسیوسیشن اچھا اس نے تحت پھر آپ دی بارگاہ کیے وہ یہ تو کوئی نہیں سی جاندے وہ جاندے سن نا چونکہ وہ لندن جی ریندے سن انہوں نے چینجنگ آ دی بارگاہ چوئی سی فیکٹری جی وہ پھر جا کے نا میڈل برو جا کے انہوں نے دیکھا انہوں نے کہا کہ بزرگا وہ جڑے انہوں نے اللہ لکانہ لینے انہوں نے کسی لیاونے ہیں وہ اچھا بڑا کم کرنگی وہ پھر اس سے صرف رہا اپنے جنہوں نے لے کے گئے ہو اچھا اے جلسہ ابتدائی پھر ایک مرتبہ پھر ساڑھے جڑے ویورز نے جڑے اس وقت زیادہ تھے لوگ جڑے ماشاءاللہ عام لوگ بھی دیکھ رہے ہیں تاکہ قبلہ عالم رحمت اللہ تعالی علیہ جنہوں نے آپ فوٹو بھی سکرین ہوتے بار بار دیکھ رہے ہو اے جڑے اپ یہ ماشاءاللہ اے یعنی کہ انہ دے جڑے ابتدائی دنہ دے جہاں واقعہ ہے وہ اسی چاہنے ہے کہ بھئی آپ تک پہنچے اور اے جڑے ریکورڈنگ ہے اے بعد بچی سارے ہاتھے کام آئے اسی پنجابی زبان اس وقت کیونکہ پنجابی زبان دے بچی قبلہ عالم رحمت اللہ تعالی علیہ نے ہمیشہ پنجابی زبان دے بچی جل جڑی ہے گفتگو فرمائی ہے اسی بھی یہ پروگرام جڑے بلکل میں نے شروط میں اردو بچی کیتی ہے لیکن کیونکہ حضرت اور جتنا بھی حلکہ ہے اور زیادہ تر جڑے ماشاءاللہ اور بڑی پیاری زبان ہے اپنی زبان جڑے اسی سمجھ نیا کہ اردو جڑی یہ نا وہ بڑی صوفیسٹیکیٹڈ اور ایک پڑے لکھیا لیے لیکن پنجابی بھی جڑا نہیں دا اپنا ایک رانگے اپنا ایک مزہ ہے جڑی پنجابی بھی دل ایکسپلین کر سکنے ہیں اردو بچ بھی اس طرح مزہ نہیں آنڈا ماشاءاللہ یہ ساتھ جڑے ویورز نے انہا دے یعنی پھر یاد دیانی واسطے کہ جڑے ابتدائی دین نے فضل آمد آپ نے نام لیا ہے مطلب جناب حضرت خاجہ صوفی فضل سین صاحب لندن اس آپ دی بالگاہ چھے جن کے باشارہ ہوئے ہیں آپ دی مطلب ہے کہ ختم خاجہ آنڈے بڑا تاون کر دیسا لندن دیسا لیکن سرسٹری نہیں سی بیہ سرسٹرہ نہیں سی ویسے ہی اوزر بین دیسا پھر جس آپ دو سین جا ایک سرسٹریشن بنی آپ دیگین میڈل برو دیسا اتھو پھر آپ نے سرسٹرہ شروع کی تا اور وہ جڑے سن بزرگ جڑے سن صدرسن جڑے مطلب ہے کہ انہوں نے کیا سرسٹرہ نہیں سی کہیں دے سن بزرگوں کے بیعت ہو بیعت کرنے چاہیے نہیں ہیں وہ جو دستانے سن صاحب نے تنا پتا ہے شعور ہی نہیں ہے چھوٹے جیسا سن تو پھر انہوں نے پتا ہے ہر چیز سیپی صاحب ہوندہ پاکستان دے جو نائبی سیپی ہوندہ دردی اسمانے سیپی ہوندہ اس لیے کہیں دے سن ساڑے بزرگ فراغ جگہاں ملدے کوئی جڑے سن مطلب ہے کہ گولرہ شیو ملدے سن کوئی علی پر شیو ملدے کوئی مطلب ہے کہ تانگوی شیو ملدے سن کوئی مطلب اسیتر ہے مطلب اور کے بزرگانہ ترلق سی نے وہ پھر یہ ہوتا ہے خاندانی جا چلتے آرین اسے ہوتی ہونا ہے لیکن سانو یہ چیز ذہن سی لے کر پتا کوئی نہیں ہے اور چیز کے سائدہ تو جل آپ نے گیا آرز کی تھی تو آپ فرمائے میں استخارہ کرلوں جیڑا بھی استخارہ کرنے سے اوہ یو بزرگ نظر آمدے سن بڑے بزرگ کہ سن پیر جماعتلی شادی زیارہ ہوتا ہی ہے کہ سن پیر میرے لئے شادی زیارہ ہوتا ہی ہے کہ ساہے ٹنگوشی نے جب بڑے بزرگ نہیں زیارہ ہوتا ہے جنہ جنہاں مونسلک سنو تو انہاں فرمائے تو اسی ضرورت ہے کہ وہ بہت بڑے بزرگن تو انہوں فیض اصل کرو یعنی اس طرح کی نا اتضا ہوئی اور چاندی سانسی ہیں دو چار جڑے شروع دے بچ اتھوں پھر آپ نے ختم خاجگان شیف خودی پرانہ جانے سا پہلے ذکر کرانے سے مغرب تیشہ تھا جیسے ذکر ہوئے ہوتا اسم ازادہ درود پاک کلمہ شیف سنو تو پہلے پر دار نہیں سی ایک آسان سن دیکھنے دیکھنے پھر آپ نے شروع کی تھا اسی بعد پھر جڑی ہے کہ آپ نے اتوار علی دن زورتی بات ختم خاجگان شیف محف رکھی خودی پر دے سا سارا کچھ لیکن جنیا سی بیعت بلکہ پہنچے ان ترسانوں زیارتوں نے شروع ہو گیا کہ سانوں مطلب ہے کیلے بزرگ دی زیارت ہے پتہ نہیں دے ایک چیز کی ہے لیکن ہے کہ الحمدللہ انہوں نے فیضان اس قدر سی اتنی شخصیت سنو انہوں نے اخلاق انہوں نے محبت پیار دی وجہ نہ لی آدمی دی بدلنیاں شروع ہو گیا وہ جنے صدر صاحب سے دیگرہ دراست انہوں نے تک کہ انہوں نے انہوں نے کیا ساڑی زدو توسیر انہوں نے بزرگان دی انہوں نے سارے لوگ گرویدہ ہو گئے اس چیز آگے پھر او چاند دیزن ساڑی پہنچی جمعہ مسجد دیش وہ مسجد دیشتی بند رہند دیشتی کھلی بند دیشتی لڑنیاں چکڑے ہوندی رہند آپ نے مسجد دیشتی کہتا آباد کی تا اور آپ دے معمول تک ہو کہ آپ یعنی ہے کہ فجر دی نماز گھنٹا پہلے آن دے فجر دی نماز پڑا آن دے اور پھر تھوڑی دی بند دے دو سنال اور بعد ہی تخیر ختم خاجگان شیوی آپ پڑا آن دے سن صبح دا پھر جانے پھر زور تی پہلے آن دے اثر مغرب جیدی کہے زور تی لیک اثر تا پھر جان دے پھر مغرب عشاء پڑا پھر واپس آن دے یعنی کہ کار جان دے سن یعنی کہ اس طرح مسجد میں آباد رکھیا دوسرہ دے بندے کے انداز مغالفین اوہ کہ انداز اتنی زیادہ مسجد قدی نہیں کھولی پہلی دوہ مسجد آباد اور پھر الحمدللہ پھر آستاد سا جڑی ہے ساڑھی تربیتوں میں کرنی شروع کر دیتی اور پھر الحمدللہ پھر کئی ہیں اتربی کے استغارہ کتا کئی نوزور پاسل میں زیارت ہوئی ایسے بھی واقعات ہیں جتنی زندگیاں بدلیاں لیکن لیکن چیزوں نے علم نہیں سی ایک ہی چیز ہے لیکن آستہ آستہ کر دیں کر دیں چھے اٹھ مین آپ تہرین اوہ ان اندائی چیزیں انقلاب سی بلیک برن قدو تشریف لے آئے بلیک برن میں چاہنا کہ بریک تھی بعد شیئر لکھے آئے انہوں نے تاکہ ساڑھے جیڑے ویورز نے انشاءاللہ بریک مختصر انشاءاللہ بریک تھی بعد بہت سریاں پیاریاں گلن جائے یعنی بڑی قیمتی گلن انشاءاللہ وہ آپ تک پہنچا یعنی اور آپ وستے فون لائنز بھی انشاءاللہ اوپن کران تاکہ جیڑے احباب دوست کوئی سوال کرنا چاہے تو انہوں وستے انشاءاللہ اور سلام دعا کرنا چاہے پیاری صاحب کے بلانات انشاءاللہ آپ نے اپنے اپرچنیٹی دیتے جائے دی مختصر بریک انشاءاللہ بریک تھی بعد حاضر انہیں اور سلام وعلیکم انشاءاللہ تعلیم ہر بے زرتے ہر بے گھر دے مولا دل وچے ارمان کہ مولا میرا وکر ہو ہو تیرا حمد دی چھاں ہو ہو مولا میرا وکر ہو ہو تیرا حمد دی چھاں ہو ہو میرے دروازے تی لکھے آ میرے دروازے تی لکھے آ نبی فاق دا نہ ہو ہو میرے دروازے تی لکھے آ پنجا بارا چارا دا نہ ہو ہو مولا میرا وکر ہو ہو تیرا رحمت دی چھاں ہو وے مولا میرا وکر ہو وے ات رحمت دی چھاں ہو وے پہلا مرت مرت دم تک منا رہیں گے بلکہ جنت میں بھی انشاءاللہ ملاد منائیں گے ملاد ملاد مصطفی مولا میں اپنے گھر کران آئے سرکار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا مولا کی آمد مرحبا ملجا کی آمد مرحبا زیشا کی آمد مرحبا ملاد مصطفی مولا میں اپنے گھر کران آئے حسن مولا دد استر خان ویڑے ویچ سجان آئے خوا ماں میں جتے لنگر خوا ماں میں جتے لنگر کوئی اللہ ایسی ویتھا ہو بے مولا میرا بھی کر ہو بے او تیرا حمد دی چھا ہو بے مولا میرا بھی کر ہو بے او تیرا حمد دی چھا ہو بے میرے درباز تیل کے آم میرے درباز تیل کے آش آگے جی لاند نا ہو میرے درباز تیل کے آگوں سے آزم دا نا ہو بے بولا مولا میرا بھی کر ہو وے او تیرا حمد دی چھا ہو وے اور بڑا پیارا شیر ہے اور انگلینڈ کے شاعر ہیں مولانا علیاز صاحب انہوں نے یہ شیر مجھے لکھ کے دیا تھا جب دوہ دا انیس میں میں آیا تھا تو یہ شیر پاکستان میں بہت پسند کیا گیا اور یہ دعا ہے سنیے گا آپ سنیں گے محضوز ہوں گے کہ میری یہ آرزو جدکار اپنے وچھ رکھا میں فیل نبی دی آل دا صد کا ہو تھے سارے ہون شامل سلامت ہون والد وی سلامت ہون والد وی دعاوہ دینہ لی ماں ہووے مولا میرا ویکر ہووے وہ تیرا حمد دی چھاں ہووے مولا میرا ویکر ہووے وہ تیرا حمد دی چھاں ہووے گھر ملے گا ضرور ملے گا کیوں کیونکہ رزق دیتے ہیں مال دیتے ہیں ہسرتیں دل نکال دیتے ہیں ہم نیازی کسی سے کیوں مانگیں ہم کو سب کچھ آمینہ کے لال زہرہ کے لال دیتے ہیں لوگو کلم کے مالک بابا بطول سے لوگو کلم کے مالک بابا بطول سے شہزاد بھئی حقیقت ہے کہ کسمت میں جو نگی ہے وہ مانگو رسول سے ہاں کسمت میں جو نگی ہے وہ مانگو بطول سے ہاں مانگو کسمت میں جو نگی ہے وہ مانگو رسول سے مانگیں گے مانگے جائیں گے مو مانگی پائیں گے مانگیں گے مانگے جائیں گے مو مانگی پائیں گے کیوں سرکار میں نالا ہے نغاجت اگر کی ہے مولا میرا بھی کر غوبے اوہ تیرا حمد دی چھانگو بے اور سب سے حسین دعا کہ دعا پوری غمے جس ویلے ویلہ وکھا مولا اوہ دن خرشی دی دی تو جن دگی دی بچ لیا مولا کہ مدینے دی گلی ہوئے مدینے دی گلی ہوئے تھے آئی میری کزاں ہوئے مولا میرا ویکر ہوئے اوہ تیرا حمد دی چھانگو بے مولا میرا ویکر ہوئے اوہ تیرا حمد دی چھانگو بے میرے دروازے تیل لکھے پنجا بارہ چارہ دنا ہوئے مولا میرا ویکر ہوئے اوہ تیرا حمد دی چھانگو بے مولا میرا مولا میرا ویکر ہوئے اوہ تیرا مولا میرا دی چھانگو بے مولا میرا ولیوں کے امام دے دو پجتن پاک کے نام ہم نے جھولی ہے بھیلائی بڑی دیر سے میرا چھانگو بے مولا میرا صلی اللہ ویکر مولا میرا مولا میرا ولیوں کے امام میرا ولیوں کے امام دے دو پجتن کے نام ہم نے جھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سرکار اپنے مگتوں پر ایک بار ہم نے محفل ہے سجائی بڑی دیر سے تم جو بناو بات بنے گی دونوں جہاں میں لاج رہے گی میرا تم جو بناو بات بنے گی دونوں جہاں میں لاج رہے گی لاج پال کرم اب کر دو کر دو لاج پال کرم اب کر دو لاج پال کر دو لاج پال کر دو بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین محترم بریک کے بعد بلکہ میں پنجابی وچھ ہی اپنا انٹرڈکشن دوبارہ جڑا کرنا کیونکہ ماشاءاللہ آج جتنا بھی پروگرام ہو رہے ہیں وہ پنجابی وچھ ہو رہے ہیں کیونکہ پنجابی زبان دے اندر ہی قبلہ عالم خواجہ خواجگاں پیر صوفی محمد اسلم صاحب نقش بندی مجددی رحمت اللہ تعالی نے اپنی ماشاءاللہ پوری زندگی پنجابی دے وچھ ہی گل کی تھی اور بڑی ہی پیاری زبان ہے ماشاءاللہ اور آج جڑے ساڑے میمان نے انیوننگ وید دے اندر تشریف لائے نے خواجہ پیر صوفی محمد اسکر صاحب اسلمی ماشاءاللہ بڑی ہی خوبصورت گفتگو اور قیمتی گفتگو جڑی ہے وہ فرمارے نے انشاءاللہ دوارے واسطے ٹیکس نمبر جڑا ہے اسی سکرین دے انشاءاللہ تھوڑی دیر تک لانے آتا بلکہ ٹیکس نمبر آگیا ہے 0777-914-8769 اگر آپ درود پاک جڑے او پڑھ کر پیش کرنا چاہتے تو اسی ضرور اس نمبر دے او تے یا کوئی دعا واسطے اس نمبر او تے تسی ٹیکسٹ کر دو کیونکہ فون کولز تے اسی تھوڑی دیر بعد کھولا دے تقریبے پانچ منٹ بعد لیکن اج کولز دی تعداد بہت زیادہ ہوئے دی ہو سکتا ہے کہ ہر ایک بندہ جڑے او دی کول تھوڑنا ہوئے اس واسطے کر کے دوڑے واسطے بیسٹ آپشن اے بھی ہے کہ آپ جڑا ٹیکسٹ نمبر ہوتے جڑی بھی دعا تو اسی کروانی ہے پیر صاحب انشاءاللہ و تعالیٰ پروگرام تے آخر تے دعا فرمان دے ٹائم دو گھنٹے دا یہ پروگرام ہے لیکن یقین کرو کہ دو گھنٹے تھے بلکل کوئی ٹائم نہیں میں کہنا کہ دو ہفتے کی دو سال کی کئی سال جڑے نا قبل عالم رحمت اللہ علیہ وسلم زندگی مبارک اگر بیان کرنی ہے اور دسنا ہے تو کئی سال چاہیے دینے بارحال مختصر کر دیا ہویا انشاءاللہ و تعالی خواجہ پیر صوفی محمد اسکر اسلامی صاحب جنہ نے بہت زیادہ وقت ابتدائی دور تھے وچھ الحمدللہ اور آخر تک جڑے گزارے ہیں اس واسطے کر کے جتنی بھی گفتگو فرمارے نے بڑی قیمتی ہے حضور اسی اس جگہ سے پہنچے سا قبل عالم رحمت اللہ علیہ وسلم سلسلہ جڑے وہ شروع ہو گیا اور بیعت بھی آپ نے کرنا شروع کر دی آپ نے فرمایا کہ وولتم سٹو کئی جگہ تھے پہلا لندن تشریف لائے لندن وولتم سٹو وولتم سٹو پھر اس تھی بعد میڈل بر آگے اس تھی بعد پھر اس تھی بعد پھر کچھ چھے اٹھ مینے رہینا چھے مینے آٹھ مینے میڈل بر ہوتی ہیں پھر واپس پھر وولتم سٹو جلے گی وولتم سٹو پھر چند سا رین اس تھی بعد پھر باتر ترہ ترہ دے چھے باتر دے چھے آپ جڑین بریڈ فوڈ آگے اچھا جہا پھر بریڈ فوڈ تقریباً آپ یعنی سیمٹی ٹو سیمٹی تری جیہا جی ٹھیک ہے پھر اس تھی بعد پھر آپ جڑین تقریباً بارہن سا رین بریڈ فوڈ دے چھے بارہ سا بارہ سا ٹھیک ہے انیس سو پچاسی دے بچ نائنٹین ایٹی فائز دے چھے آپ پھر جڑین بلیک برن آئے اچھا پھر جڑی پوری پھر جڑی مقایج دی آپ دی زندگی موارک کے ہوئے اپریل نائنٹین اینتا آپ دے چھے چلانا مطلب قیام ہوئے اچھے آپ دے سال پاک ہوئے یعنی کہ جڑے پرنگل سٹریٹ ہے جتے اس وقت مسجد بھی ہے اور جڑی جتے یعنی آپ نے اس ایریہ دے بچ کیام فرمایا یا کہ ایک سینٹ جیمز روڈ دے مکان تو پہلے ایسی نو جڑا سینٹ جیمزز روڈ اچھا آپ او مکان خریدیا نا ٹھیک او مکان اٹھتا دے بیج کے نا جی جی اے مکان خریدیا اچھا 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 پھر جڑا نا اس تے چھے پھر آپ نے کیام فرمایا پھر آستا آستا دوست کے ان کے کوئی جگہ انہیں چھے دیا اپنی تے خب وال والی اول روڈ پر اچھا فیکٹری جی سی اچھا 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 لگی اس سے دیف شیریہ نا مطلب ہے کہ ٹھاران ساری ٹھاران زار پون دی وہ فیکٹری کی دی گئی اچھا تو اس نے پھر دوست طباب نے سنگیانی زیادہ سار کام شم کرایا کوئی آپو لگے رہے ایک دو کاریگار لائے دیواراں راگے کہ پرانی بیلڈنگ سی اٹھے آپ دی تو دعا ہوئی ہے اچھا 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 پر جڑی ہے کہ جگہ پر زیادہ ہے کیام پر زیادہ اپنا اٹھے ہی ایک سوڑی نمبر چیز مکان جی رہی ہے آپ آچھا بعد پر جڑی ہے کچھ عرصہ دیکھا کہ یہ جگہ تھوڑی ہو گی ہے پرانی بیلڈنگ بھی تھی انہوں نے القاواد رہا ہے اس تباہ سارے دوستوں نے کوشش کی تھی کہ آپ دی باز کریں جناب جگہ وڈی ہونے چاہیے دیئے اچھا تو آپ سوچ دیں اسے ایسی جگہ ہے جیس ہے کہ ریش بھی اب ہے تاکہ دیکھ بال بھی کر سکیے دو سبا بھی آمدیں جانے سرسرہ جارے روے پھر اے جگہ جڑی سی نا پھر اے لگی سی مطلب ہے کہ ظاہری سیل تو نہیں سی لگی لیکن بندہ بیچ رہا سی اچھا اسے نا سیدھا محچسٹر سوپر سٹور اچھا تے پہلے جڑا ہوں نا سی یوٹک نیکسٹ نیکسٹ یا نیسٹ یوٹک نیسٹ بڑا مشہور سی ہے اچھا شراب خان بڑی لڑائیاں چکڑی تھا ہوں دے سن آر گورا جاندہ سی ہے چونکہ جناہی پیشہ لوگ سا سارے جم ہوں دے سن اس ایریے دے ویچے کونسل دی مکان شکان سارے تے اوہ جناب مدرب ہے کہ انہ نے جڑی ہے کہ کونسل دی مکان جڑی ہے سی اس طرح دی بندے سن لڑائیاں چکڑنا ہے اچھا اچھا یعنی انہیں پگڑنے واسے اچھا تو کوئی آدمی پس رکھنے سی کردہ تھی اس ساتھ میں چلیا گئی نا چور جنیاں ٹکیٹی ہیں اسے پتہ نہیں کی سسٹم ہے جی جی وہ ویچو تنگ پہیا سی اچھا تو پھر کبلا رحمت اللہ جا جگہ دیکھیں اتا پر ریشی بھی سی تو آپ نے پھر سودا کر کے پھر لئے پھر دوستان ہی انہوں نے ماشاءاللہ سارے قربانی کر کے آپ پیچ سارا کر کے اچھا ماشاءاللہ اور پھر اس تو پھر آپ اتھوں مو ہو کے پھر دیو پر ریش راکھلی سی ریش اپر راکھلی سی پھر اتھوں پھر مزید جڑا ہے اے حلکہ آہ چاہیے پھر تو پھر روج اپر گیا روج اپر گیا روج اپر گیا جو ویسے تھے ماشاءاللہ آپ نے جڑیا کے بریڈ فورٹ تھی پہلا اپنے جلوس تھا کریا ٹھیک آہ اتھا کوشش لگے رہے لیکن تھا دے جگہ دے تنگی کوئی مکان بیلڈنگ ہیں تم پتہ بڑیاں مہنگیاں جا اتھا دے دو سن دو جو پہلے آئے ایک دو سن انہاں کیا جناب اتھا مکان سستین کوئی بیلڈنگ نہیں سستی مل جائے گی اس ٹھیک آیا چاہتا ہے پھر کچھ الات ایسے ہوتا ہے دے جڑی اسی آہ مطلب ہے کہ ساڑے واستے دو سباب دے واستے تنگ سی جگہ ایسی جگہ ساڑے کوئی نہیں مل رہی ویسے کارجز پروغام جاری ہی سن لیکن ساڑے کو اپنا حال نہیں اسے اوک لیند یا آپ نے ایک جگہ چارچی جاسی اسنوں ٹھیک آکتا لیکن انہا عرضی سی ہو اتھا ہے پھر چونکے پھر جگہ ملے نال اتھا پھر آپ نے مکم چون سیٹ ہوئے اتھا پھر الحمدللہ جریہا ہے اتھا دور دے جڑے آہ بیعت ہوئے اولا دے کچھ نہ دسو تاکہ کچھ اس سانوں پتا چلے کہ وہی اس وقت جڑے شاید ہی بھی کچھ ہی آتا ہون بفات پا آگے نے پھر میں چانتا ہوں کہ جڑے اتھا دور دے جڑے ماشاءاللہ حضرت دے آتھوی چاہت دیتا وہ کےڑے کےڑے ساڑے بزورک صاحب انہا دے بچ جڑے بلکس جڑے میڈر برو دے بھی سن جی انہا دے بھی تا کوئی کاٹی بچیا جی اچھے دیا وہ تے ادھو سوی معروض صاحب 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 یا انہا دے وڈے پائن شیخ صاحب یا آتا ہن جی وہی کافی دیتا ہی وہ نمبر ہوئی تے انہا دے چون چوئے بندہ ناشی تو چھوٹا سی تو جنہا اصلا تو آٹھ ساڑ موجود ہوں ساڑے بھی عمر گیا جا رہی ہے تے ادھو سوی معروض صاحب یعنی کے اس وقت جڑے اچھے دے اچھے دے بیت پر سنباد لندن آپ آئے پر آجی فضل سے انسا بیت ہوئے اچھے اچھے دے بی آپ دے بڑے نامی کلامی خلفا بھی چوئے اور اس طریقے دے نال پر برینڈ فور دے بچ محترم ادھو سوفی محمدی قبال صاحب مطلب ہے کہ سوفی معروض صاحب ماشاء اللہ ساڑے تھوڑا سباد سرسے چائد کالے پر دے سر بڑے انہا دے موڈرن لائف سی لیکن آپ دے محبت نال جناب لینہ نے چونکہ انہا دے کاروبار سے اس دکانہ انہا دے آپ پڑی ہیں بہت کٹو سے اوڑے ہونا سی تے لیکن آپ دے محبت نال آپ دے نگاہ نال حمدللن زندگی بدلی اور انہا نے پھر بڑے اماشت ہوتا ہے جو جہت کی تھی سادی تابدہ پھر ازر سوفی فضل سے انسا جیدے بزرگ جیدے لندن دے پچھ انہا دا مطلب ہے جیدے لندن جنے دے سنے انہاں اتھا کافی جد جید کی تھی آپ دے پرورام ہوتا سی لندن دے چیئے کرانے سنے چاکہ اور تا کوئی اترا کوئی خلوفات ہی کوئی سنگی بھی ترینی سنے پر انہاں کافی جد جید کی تھی خود نمازی ریزگار ماشاء اللہ کرنا لے اور انہا دے بھی کچھ تھوڑا عرصہ آیا ویسال ہو گیا ہے اور اس دے بعد پھر ازر محترم صوفی فضل اپنے ا بریڈ فورد آب دا ماشاء اللہ ایسوہی محمد یوسف صاحب میری انہا دو مرتبہ تقریبا یہ ساڑی تھی مطلب ہے کہ کوئی سال ڈیر سال بعد آئے ہونگے یہ برمی کام دے سن اچھا اچھا تو اتھے آپ دیکھ دوست کہ ایسوہی محرور صاحب ماشاء اللہ ماشاء اللہ یہ انہا دی غالباً قبر ہے ہاں ہاں صوفی محرور صاحب صاحب بڑے پیارے مری انہا بڑی صوفی عبدال جبار صاحب انہا نے بھی بڑا ماشاء اللہ کم کیتا ہے گلاسکو دے اندر نیوکاسل یہ پہلے نجی جڑے اتھا گین ماشاء اللہ یہ انہا دی قبر ہے سبحان اللہ یہ ساڑے بزرگ نے جڑے جنہا نے بڑا کم کیتا ہے حلقے واسطے فضل سین صاحب اور اس دنیا دی پردہ فرما گئے بہت سارے اللہ تبارک وطالعہ انہا سارے دی قبران و نور اللہ نور کرے وہ ایزر صاحب اپنی جمانی دے ایزر صوفی محمد صاحب انگریر جڑے مسلمان آپ دے کھل ہوئے ایزر صوفی محرور صاحب نجی ماشاء اللہ بڑی علمی شخصیت صاحب بڑی ایڈیوکیٹڈ صحب محمد اقبال صاحب اس اس فوٹو دے ہوتے ہیں ایک ابن عالم رحمت ایک کتے دا فوٹو ہے جناب آپ بھی نال کھلوتے ہیں جا جا ادھر محترم ادھر سیمان دی قبال صاحب انہوں دا ویسال ہو چکے آئے اچھا بریڈ فورد دے بڑے خلفاہ بڑی کوالٹی تھی نا دی کافی خلفاہ چھوٹا مڈکین دا ہو جان دی سب بہت محتید رکھتے ہیں اور انہوں دا ماشاء جڑی ہے بڑی قربانی نا دی بڑی جو زیادی نا کی تھی اگر محترم صوفی ریاستہ علی صاحب اے بھی آپ دو خلفاہ بھی چند لیکن باد چاہے لیکن یہ ہوندے بیڈ فورد اے بھی تکر بن ایٹی دے بیچ اچھا اچھا ماشاء اللہ اگر ادھر سوفی فضل سینسا یہ لندن یہ مثال ہے جیس نین تھوڑا جا روٹیٹ کرو ماشاء اللہ اے ذرا ایتھے رکو ایسا ڈیس صاحب زادہ اے خواجہ پیر صوفی ریاض احمد اسلمی صاحب جڑے اس وقت سجادہ نشین نے ماشاء اللہ دربار علیہ شادپور شریف اور بڑی ہی محبت علی شخصیت نے بڑے اعلیٰ لوگ نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبل عالم رحمت اللہ تعالیٰ نے دی جیلی اولاد ہے انہوں ہی بڑا ہی آپ دی طرح ہی نے اور آجزی انکساری محبت اور پھر الحمدللہ روحانی توڑتے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہا دے اندر اسے طرح ہی جس طرح انہا دے والد صاحب رحمت اللہ تعالیٰ نے دے اندر ایک روحانی دنیا بلند سی اسے طرح صاحب زادہ پیر صوفی ریاض احمد اسلمی صاحب بھی ماشاء اللہ اسی طرح ریسپیکٹڈ نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہوں بڑی ڈگنٹی اتا کی تھی اور ایک آنر اور ایک ماشاء اللہ انہوں اللہ تبارک و تعالیٰ جیری عزت اور مرتبہ آتا کیتے ہیں میں سمجھنا کہ جس طرح والد ماجد اس سے ترہی اور اے ساتھ محمد صوفی محمد اسلم صاحب یہ بریڈ فورڈ تھی انہوں نے بیٹے نال ماشاء اللہ ملقات ہے اور پچھے ساڑے کاری عبد الرزاق صاحب برلے تھی وہ بھی بڑا ماشاء اللہ بڑی محبت فرما دے بلکہ علماء نے بڑی محبت کی تھی ہے اس حل کے درحال اور پہلے بھی اور آج بھی جڑا ہے انشاء اللہ ذرہ روٹیٹ کرو ماشاء اللہ محترم عزت صوفی محمد قبال صاحب نال بیٹھے اے سوفی محمد یوسف صاحب اپنی ینگ ایج دے اندر جڑا ہے ماشاء اللہ اے سوفی محمد پیر سوفی محمد ارشد محمود صاحب اسلمی ریڈز اوہی تشریفہ بڑی اوہی ماشاء اللہ روحانی شخصیت اللہ تبارک و تعالی اور اے جڑا فوٹو ہے رنجی شیخ ناظم صاحب نے اس پاس سے بند کرتا نہیں ہے شیخ ناظم صاحب نے اس طرف قبل عالم تولیدہ اے میرے حال ایٹی دا کوئی عالم فوٹو ہے جی اے درسوی محروف صاحب محترم عزت خاجہ صوفی ارشد محمود صاحب چار عزرات ماشاء اللہ اے لندن دیچ جی جی آل برنو تھی اے درسوی فضل حسین صاحب دی اے تمام کر دیسن جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ اے درسوی ممجوسو صاحب دا آخری رام گا جی آم شریف اے سنین اپا لائنز یا اوپن کر دو ماشاء اللہ آنم شریف ماشاء اللہ انہیں جیڑا پروگرام سنٹالبن دیکھ رہینے لائنز جیڑی آنے آپ وستے کھول دیتی آنے 01615299455 جس طرح میں کہا ہے کہ بھئی عصیب کتنے دن بھی تھے بیٹھے رویے لیکن لاعلم رحمت اللہ تعالیٰ رضیہ نہیں مکدیاں لیکن کیونکہ ظاہر ساڑے کلے ٹائم مختصر ہے اور مچانا کہ آپ احباب جیڑے نمبر ہے نہیں 425 آپ پلیز جیڑا لائف کول نمبر ہے ادھے ادھے تسی کول کرو تسی جیڑا ٹیکس نمبر ہے ادھے ادھے کول کر رہے ہو کہ آپ دی کول جیڑی ہو تھروں نہیں ہوں ملگی نمبر اینڈنگ 425 آپ پلیز لائف کول ہوتے جیڑا ہے اسنین جیسے ہی لائف کول زاونتے سٹریٹ اوے تسی جیڑا نا تھروں کر دو تاکہ جیڑے بھی احباب ساتھی دوست دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ جی کولر لائنگ دینے اسلام علیکم جی والیکم سلام جی کون اور کہاں سے میں جی زائد بول رہا ہوں برمی گامتوں جی زائد صاحب کی آلے تسی ٹھیک ہو شکر الحمدللہ ماشاءاللہ جی کی فرما ہو دے میں شور گل کر رہے ہیں یا جی شور گل کر رہے ہیں اللہ لائف یا تارے نہ گل کر رہے ہیں جی لائف کر رہے ہو گا لائف شہزاد نہ گل کر رہے ہو شہزاد صاحب سلام علیکم شہزاد قادری صاحب جی 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 میں جناب ایک دو گنا پوچھ لیا بڑا تھوڑا جگ کنفیوز ہونا کسے لے کہ کیا ساڑھا اسلام انسانہ کیسے کیونکہ جیڑھنا چاہنے ہیں کہ سوال اور جواب دا جڑھا پروگرام میں ماشاءاللہ تک ڈی ٹی وی دے ہوتے ہوندہ رہنڈ ہے آپ انہ پروگرام دے اندر جڑھا مزید کوئی فقی سوال ہوئے تھے انشاءاللہ کرو جی نیکس کولر اسلام علیکم جی 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 سفیح ازگر صاحب سے بات کر سکتا ہوں جی جی بات کریں کون صاحب بول رہے ہیں جو میں بلیک بند سے جی جی بات کریں جی کھاaking صاحب ٹھیک ہو جی اللہnin کرمی رجاللہ تفاضل ہے جی دعا کریں میرے دوستے تھے یکوب بھائی ہوتے انہر نے پوری فیملی ہوتے انہر نے بچیاں ہوتے انہر نے پوتیاں پوتے ہوتے انہر نے ترہاں بیٹی ہوتے انہر خصاصی دعا کریں ضرور انشاءاللہ بہت شکریہ جزاک اللہ بہت شکریہ لائنز آباس تے اوپن نے اور اگر کوئی ساتھی کول کرنا چاندے ضرور ٹیکس نمبر ہوتے پلیز کول نہ کرو کیونکہ نمبر اینڈنگ ایٹ نائن سکس ہوئی ٹیکس نمبر ہوتے کول کر رہے نے تے آپ جڑا لائیف کول نمبر ہے 01615299455 دے اکتے جڑا نا آپ رابطہ کرو تے انشاءاللہ جڑا آپنا جی نیکس کولر لائن تینے جی اسلام علیکم والیکم اسلام جی محمد اسلام توکلی بوریا جی پھر صاحب نے دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی اور بڑے عرصے بعد ملاقات بھی ہوئی زیارت بھی ہوئی بہت خوبصورت پروگرام تو اڑا جا رہا جی میں کہنا کمال کر شدید اسی جناب اللہ دے مخلوق نو فیض ملے گا اور وہ کیا سنگ لگنگے انشاءاللہ شکریہ بہت شکریہ محمد اسلام وقلی صاحب ماشاء اللہ انہ نے کول کی تھی نمبر ایدن 323 the شیخ is a rare gem and we are blessed by Allah to have them in our lives they have transformed lives of thousands of people getting youngsters away from crime and bringing them into the fold of Islam سوی آدم from Birmingham please relay this appreciation سوی آدم صاحب جی 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 کرے کہ اٹھ نو سال تو فال جو ہے اکر جلال اللہ شفائی کام لاتا آمین آمین صحبی محمد صدیق صاحب آپ ہودی بڑی پیاری شخصیت نے دی اور ماشاءاللہ اسے مطلق گواہی دینے ہے کہ آپ ماشاءاللہ بڑے ہی ہمبل ہو اور بڑے ہی پیارے ہو اور الحمدللہ حلقہ جڑے ہیں آپ سارا حلقہ آپ جاند ہے پہچاند ہے ماشاءاللہ اور آپ وستے بہت سارے دعاگوں نے سانو اس چیز دعویل میں کہ آپ جڑے موزی بیماری جڑی ہے اس تی نجات اللہ تبارک و تعالی آتا فرمائے بہت شکریہ جزاک اللہ حضرت شجرہ شریف بھی میں چاننا کہ شجرہ شریف جڑے ہیں ایدھا تھوڑا جا بیک گراؤنڈ دس دو کہ شجرہ شریف کیوں پڑیا جاندہ ہے اور ایدھے وچکی دے کدے نا آمدینے اور اس حوالے نال دیکھو جی ایدھے شجرہ شریف جڑے ہیں تمام سلاسلج پڑیا جانا ہے ٹھیک ہے جسنا مہترہ بیہ کے اپنے شجرہ مہترہ بیہ کے نصب ہوندہ ہے اپنے والدین دا ہوندہ ہے گاو دادا پر دادا اس ساتھ روانی سے سلا ہے ٹھیک ہے یہ بھی اپنا مرشد ہے انہوں دے مرشد ہیں انہوں دے مرشد ہیں یہ چلدہ چلدہ از انہوں پاس لاندہ پہندا ہے ٹھیک ہے کیونکہ نقش باند سے ساتھ رہا ہے یہ مطلب ہے دے عزت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دے ٹھیک ہے اتھون یعنی کہ شروع ہوندہ ہے پھر عزت سلمان فارس سے پھر سہت رہا ہے مطلب ہے کے یعنی کہ عزت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ یعنی نقش باندی عزت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ چلدہ آئے ٹھیک ہے عزت کولر لائن تینے اسلام علیکم والاکم سلام جی اسلام علیکم والاکم سلام جی کون اور کہاں سے میرے میں اکیل میں پیتر برا جی اکیل بھائی کیسے اور ٹھیک ہو الحمدللہ میں نے شاکھا ہے ٹی دی میں نے شاکھا ہے 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 ٹھیک ہے میں نے شاکھا ہے وہ ایک امباسدور اسلام علیکم جی عمل نے جی مجھے 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 جی ٹی دی جی ٹی دی انہوں نے ٹی دی جی ماشااللہ جزاکاللہ بہت شکریہ جی جی بہت شکریہ نمبر انڈنگ 834 دعا فو عظیم صاحب پیٹر برہ سکس ملال ڈوٹر جی مجھے 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 دی اندر ہی صرف نہیں بلکہ پورے یوکی یورپ اور پاکستان اور اس تھی علاوہ بھی ایجیا دی اندر الحمدللہ آپ دی خدمات جڑے اور سر انجام دندے رہن دینے ماشااللہ ساڑھے درمیان لائن دے ذریعے خواجہ پیر صوفی محمد ارشد محمود صاحب اسلمی نقش بندی مجددی دامت برکاتم اللہ علیہ تشریف فرماؤے ہیں انہوں نے پروگرام دی اندر ویلکم کرنے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتم مالیکم اسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جناب کیسی طبیعت ٹھیک ہے آپ جسے الحمدللہ الحمدللہ پروگرام جڑے آپ یقیناً دیکھ رہے ہو کی فیڈبیک ہے حضور آپ جڑی حضرت نے گفتگو فرمائی ہے ماشاءاللہ کی آپ جڑے نے تاثرات نے میرے مہترام بھائی والیکم اسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اوش حضرت بھائی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والیکم اسلام حضور ٹی وی دا والیوں بند کر دو صرف فون دے ذریعے سنونا تو فیر انشاءاللہ گفتگو جڑی ہے بڑے مزے دیو ہاں جی حضرت کبلا خاجہ صوفی محمد حضرت صاحب مدہ حضرت اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جناب والیکم سلامت اللہ وبرکاتہ خاجہ صاحب تسانگوی السلام علیکم پروگرام خوشی ہوئی الحمدللہ حضرت صوفی صاحب نے زبانی کبلا عالم حضور نیاں تو ساتھیانی اگلنا سنی گئے نہائیت مسارت ہوئی ہے ماشاءاللہ کہ پرانے وقت نیاں ارلی ٹائم نیاں اگلنا جڑیاں سنائیاں نے جی جی الحمدللہ بہت خوشی ہوئی ہے پرانیاں یادہ بچپنیاں یادہ تازہ کی دیاں نے تو اللہ تعالیٰ انہ کی مزید حضور کبلا عالم نے مشن کی اور فروغ دینے اللہ توفیق اطاف فرمائے آمین اللہ تعالیٰ جنی محبت حضور کبلا عالم نے تو وصلنا اللہ سانچ آپ نے پائی سی اللہ اس محبت کی آخری دم تک قائم رکھنے اللہ توفیق اطاف فرمائے آمین اللہ محبتہ سلامت رکھا ہے یہ جہاں چہرے بیٹھے ہوئے ہیں ٹی وی پر تھا خود بخود لوگ فیضان کے نین اللہ تعالیٰ یہ محبت سلامت رکھا ہے باوہ جی نہیں ہے بڑی پرانی تصویر جنی سنال بالی ہوئی ہیں جی 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 بے شمار لوگوں کی اللہ نے رائے ہدایت لی طرف بلایا ہے صحیح اور یہ رونک اللہ بہار قائم رکھا ہے انہیں انہیں جسم و جان نہیں تاکہ مزید اللہ انہیں مخلوق فیضان حاصل کرنی رہے اور حضور کبلا عالم نے مشہد نراؤ فروغ پانا رہے آمین حضور یہ جتنا بھی پروگرام ہو رہے ہیں یا آئندہ بھی پروگرام جڑے ترتیب دیتے جان دے کوشش یہ ہے کہ جڑی آنے جڑی نئی نسل ہے جنہیں ڈائریکٹلی قبلا عالم رحمت اللہ تعالی لینک نہیں ہے جنہیں آپ نوزاری طورتیں نہیں دیکھیا انہیں واسطے ایک ریکورڈنگ جڑی ہے اور جڑا آج تو انہوں پتہ ہے کہ کتابی جڑی سلسلہ ہے وہ ختم ہوندہ جا رہے ہیں زیادہ ہے کیونکہ میڈیا دہ دور ہے انٹرنیٹ دہ دور ہے اور میں چاہ رہے ہیں کہ قبلا عالم رحمت اللہ تعالی لینک جڑے خلفان ہیں جڑے عظیم خلفان بزرگ خلفان جڑے اس دنیا تھی پردہ پرما گئے میں چاہنا کہ جڑے بکیہ الحمدللہ پاک انہوں نے زندگی دے ایک قیمتی جڑے جڑے موتی نے ایسی جمع کریے اور قبلا عالم رحمت اللہ تعالی لینک مطلق جڑے آنے علی نسل نومی جڑے وہ فائدہ پہنچ دا روے اللہ تعالی مزید برکتہ عطا فرمائے آمین اچھی ایک مبارک کوشش شروع کی تھی ہے اللہ اس نے مزید خیر و برکت ہے آمین اللہ تعالی تسان کی اور وسط ہے یعنی قدقی قلب اور عطا فرمائے جس طرح تسی اس محبت کی پیش کری رہے ہو میرے یہاں پیار نیا دواما تسان نالن حضرت خاجہ صاحب تسان نال بیٹھے ہوئے آجو نکلو پیار نیا پرانیاں گنا پوچھو آسان کی سونی گئے پرانا لطف آئی رہا ہے ماشاء اللہ اللہ پیار سلامت رکھے آمین بہت شکریہ حضور جزاک اللہ بات اللہ بارکات ماشاء اللہ حضرت خاجہ صحیح حضرت محمد صاحب اللہ تعالی درجہ عمد رانس فرمائے آمین بندہ ناچی جی سے کتھلے آیا جی اور انہوں نے انہوں نے والدین نے پورے قرآنی نے بہت سا دیتا ہے اور بڑا انہوں نے کنٹریبیوشن ہے اس وقت دیکھ رہے ہیں معاشر بڑی جدوجہد ہے اور اے بی ناچی نے انہوں نے یہ تو ایک اور عظم صوفی محمد شرف صاحب آجو یہ یاد میں کافی پرانے ہوں بزرگنا ہوئی انہوں نے سندھال لے کے اے بی میڈبرو گئے انہوں نے میڈبرو دیکھیا اچھا انہوں نے سنگی نیے نیے سنجنے جانیاں لے ہوئے نا واپس اتھا ہے پھر ایجر حسین شیر آپ نے لکھا سی بڑا تاریخی شیر ہے تو ناچی نے آپ نے جدائی دے واسی جا رہے ہیں آپ جا رہے ہیں مطلب ہے پنجاب بھی اردو مکس کر رکھے تو انہوں نے پاس اتنی تعمدین ہی سی تو آپ شمال لگے کہ آپ نے رات جرسی جاگدین سے بنائی بیداری دی یعنی کہ آپ گلا مبارک بڑا سریلی واس جاپ دی بڑا بادی گلے دے اپنی تکلیف ہوگی باقس دی رہا ہے جنسی کافی دیمو جو کہ بادیان دالے دور دے چاپ دے اس تو بڑا سریلہ واسی آب دا تو آپ میں یہ محمد صاحب مطلب لے کلام وارش شاہ صاحب مطلب لے کلام اور مطلبے کے جریعے کے بلے شاہ صاحب دے کلام پڑھ دے ہوں دے آپ نے گال کیسی منجابی ویسے اردو دے ویچی بھی آپ شہری دے ویچی بھی بڑا دا مقام سی سکول دے شاہر آپ مشہور سن لیکن یہ پنیابی دے کلام ہے آپ نے زیادہ شکر سی آب دا زیادہ آپ نے پیاس دے پنیابی کلام دا سیح ملوک بول دے پڑھ دے سن اور پھر ای شیر بھی اپنے پنیابی لکھے چیز نہیں جو لکھے تو اتنے تاہمدینی سن با جس سن بھی او دے جواب دے چاپ لکھے سن اور ترنہوں نے پڑھے سن اسی آئے سن چاٹو نو چاٹو توڑی اسی آئے سن چاٹو نو چاٹو توڑی اللہو ذکر نو چھوڑ چلے تختی دلے دی میل نو دون لئی تختی دلے دی میل نو دون لئی پانی ذکر فکر دا چھوڑ چلے جنہ جنہ وچ نصیب دے نہیں پانی جنہ وچ نصیب دے نہیں پانی انہ لئی مسیطہ چھوڑ چلے اسلام رکھییں دیانویچ یار سبے یاران وی جو دنیاں چھوڑ چلے اے جان دے وقت آپ نے ایشیر پڑیا سی پھر جنہ آپ چلے گے پھر سنو محسوس ہویا کتنی بڑی نیام ساڑھے گل کی اولیہ سنو پتہ ہی نہیں تھی آمدے جان دے بلکو بگیننگ سی ساڑھی اون تے دو سنو آلکا بنیا ساری نے پتہ کس نے آدھے گل کرنا کی ساڑھے گل لباس سی اسلام دیکھی دیکھی لیکن اس سنو پتہ چلیا پھر سنو آپ دیکھو آمنا شروع کی حضور لائن تے کولر بھی موجود نے تے یقین کرو ٹیکسٹ ماشاءاللہ بیوٹیفل پروگرام اور بلال بھائی آپ سن رہے ہیں لکھا ہوا ہے کہ ماشاءاللہ بیوٹیفل پروگرام تینکیو تکبیر ٹی وی تینکیو تکبیر ٹی وی قبلہ حضرت شیخ صوفی محمد اسکر has changed lives of thousands of our youngsters who were far far from deen اللہ سبحانہ و تعالیٰ give them long unhealthy life so that we can benefit from the فیضان صوفی محمود حسین welcome store london جی کولر لائن تے نیجی اسلام علیکم وآلیکم السلام میں معروض بولی رہے ہیں ہری فیکس ہوں جی جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ کبلہ کیا آلے اللہ دا کرو میں آپ سن رہے ہیں کیسے ٹھیک ہے جی اللہ دا کرم ہے بالکل ہی روپیت عزت صاحب میں معروض ہوں بہت بول سلام وآلیکم السلام عزت صاحب ہری فیکس ہوں ہری فیکس ہوں جی ہیں سبحانه سبحانہ سبحانہ سبحانه سبحانی سبحان صاحب محروض صاحب جی فیکس بولیر پر انشاءاللہ بہت جلدی دوسانگی اپنے کار براد ثقافت اپنے خوا کو براد انشاءاللہ انشاءاللہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ such a person as our teacher and who not only speak in Urdu but speak in English with the youth. May Allah tubarak wa ta'ala grant my shaykh a long life and allow me and my family to be there. Sobat Haseeb from Brettford. The next quarter line Parajee. As-salamu alaykum. As-salamu alaykum. As-salamu alaykum. Number ending 781. As-salamu alaykum. Alhamdulillah. We are very blessed to have the blessed shaykh in our life. With shaykh's dua, my life, my family's life is more blessed and we can feel their dua and spiritual guidance in our life from sister, Indonesia. Indonesia di janaab. Jada ek koi saadi sister de. Pe unna ne udwa de muridin which you ne. Number ending 135. As-salamu alaykum to all. Mashallah, Hazrat-Sahab doing great work around UK and other areas of the world. Do dua for us all. Haji Naseer Saab, Accrington. Mashallah. Aur is-salamu alaykum. Number ending 943. As-salamu alaykum. When did Hazrat Sufi Muhammad As-salamu alaykum get bait with Hazor Qiblah alam how they came into the three-kha. A, uh, you see, P'hila we say, uh, you see, bait ke re, sanj ki titi si, uh, Qiblah alam rahan rahan. Ayah, ba 69, ba 69 de chih, aap gay, nai, tuh, throo'e sse baad hi, riya te ke bait hoi hy, nai. Achha. Yeah, beginning ماشاءاللہ 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 موسیقی 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 لائف which was full of crime and sin with their دعا now I read namaz and do zikr and in love with the sunnah I love حضور قبلہ حضر صاحب ناچیز صوفی عابد عوردم تھی ماشاءاللہ اے فرمارے نے کہ میں ایک crime دی دنیا بھی سا اور یعنی کہ اس حلکے دے اندر آیا صوفی صاحب قبلہ نے جیڑا تربیت فرمائی تھی آج میں الحمدللہ نمازی ہیا اور اہل سنت نال بڑی محبت کرنا کولر لائن تینے جی اسلام علیکم اے والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکات جی حضر صاحب کے آلہ ٹھیک ہو خرید ہے اللہ دا کرم کوئی اقین آئے ہو کس ٹاؤن تھی گال کر رہے ہو جی ناچیز صوفی عبدالعزا گلاس کو تو ماشاءاللہ 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 حضر صاحب کے آلہ حرید ہے بڑی خوشی ہوئی جناب بہت ماربانی دفانی جناب سمبڑا بہت ماربان پیش کر رہے ہو حضر صاحب کی خصوصی اسلام آرز کرے ماشاءاللہ 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 اللہ حافظ بہت شکریہ بہت شکریہ جزاکاللہ نمبر اندنگ 543 اسلام علیکم great to see شیخ on tv the impact قبل عالم has had on the UK is phenomenal thousands of people have changed their lives for the better and become shining examples of what a Muslim should be now that incredible work has been driven by حضر صاحب and it's reached all four corners of the earth this is a truly a man of God regards Akil Khaleem Peter ماشاءاللہ the next caller the number ending 521 Islam beautiful program watching from Hitchin Sufi Usman صاحب when you look at a person character and personality it reminds you of Islam and حضر صاحب as students all over the world yet they know us by name and they are available 24-7 to give us guidance and duas may Allah subhanahu wa ta'ala give us a long life and allow us to spend more time to gain more knowledge also keep newborn baby girl Ania in their duas mashallah mashallah my name is uh from Manchester it's great seeing Kibla has a saw on TV congratulations to him for his efforts and hard work towards s slisla alia naqsh bend ya may Allah subhanahu wa ta'ala give him a long healthy life great work jazakallah mashallah sahabah jahor amal sahab jay jay bade adres sahab jay 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 mashallah maurie shreef ti or tussi bas andazah lao ke khwaja peer sufie riyaz ahmed aslami sahab owan khwaja peer sufie arşid mahmud sahab aslami owan khwaja peer sufie muhammad askar sahab aslami owan it inna de mutlalq aq galha jidhiyan hori ane na jidh aq sarah text meh peer 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 kibla alam rahmat allah ta kya mqam owan saba 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 shay shay anadazah na la sake ee lekin is anadazah zoror lao ke ee halqa aslami halqa alhamdulillah dunia de jis kone de vich bi jau de na jih ee chare kone aliyah jidhiyan identity mashallah 749 aslam alaykum give my salam to muhammad waheed from akrington great program please accept nachi islam kameran from cheedle has changed my life and so many other youngsters life may allah give them long life or as as a masha allah kai jidhye ghair muslim son unnan dara islam dander alhamdulillah or would you ask me what advice did shaykh mohammad aslam say about the young muslims of their time یعنی کہ فرما رہے کہ انہا نے اس وقت جیدھے تسی youngsters ہوں کی best advice تو انہو یاد ہے کہ انہو دیتی ہے اس تی بات انشاء اللہ مچ ہوا دا جی اسلام علیکم خالق اسلام شہداد سب کیسے ہو جی اللہ دا کرم کون بول رہے ہو کس تی بول محمد اس لئے بول رہے رہے ہیں مدینہ 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 پہنچ پہنچ گیا پندرہ من ٹرند سی مدینہ سے جدے حضر ساب مکرام ساتھ حضر سب زندہ بات ماشاء اللہ جزا اللہ جزا اللہ بہت شکریہ بہت شکریہ جی حضور کی advice بیس جڑی تاکہ آج جڑے یونگ ستھ سنن تو ایڈوائیس بھی بڑا خوبصورت بڑا پیارا واقعہ تنسلانے پہ حضور قبل عالم حضور ذکر کراندے سن چونکہ برطانیہ تاکہ ذکر لنائی نیسی نجی ذکر فکر جڑے یہ چیز ہے جی تو میڈر برو دے چل آپ ذکر کراندے سن بڑی شان ہوتی یونگ بچے جوش بڑا ہوتا ہے زوگ بڑا سی تو گوری جی سن نکل 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 باہر بہر کردے سن اچھا 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 ایک دفعہ قبل عالم رحمت اللہ دیکھتے باہر سن نکل دیکھتے دیکھتے قبل عالم کر قبل عالم رحمت اللہ دیکھتے مسکرہ جانتے مسکرہ کے چلے جانتے ایک دفعہ انہوں نے کھڑے ہوگی پنجاب بچا فرمان لگی پتروں آج کر دیو نا انقریب وقت آ رہا ہے کہ اللہ بھی کر رہی سبحان دیکھو پھر انہوں نے زندگی بڑے بڑے پادری نے اسلام قبول کیتا اور مطلب انہوں نے اسلام قبول کیتا اندو انہوں نے اسلام قبول کیتا ویڈیو سیٹ موجود اس وقت نہیں اور بڑے گالے ہے کہ آپ نے انہوں کوئی بہت زیادہ لیکچر نہیں دیتے یا بہت تقریب نہیں کیتے اس سے نالی واقعہ جڑتا ہے بلیک بن آئے ایک سو سی نمبر دی اس وقت جران ایک پادری آیا وہ گورمنٹ ست آدھا سی وہ آکے تو اس نے دروازہ کیتا تو جس آپ کھولیا اس نے دوست وہ بھی دوست ایک اور نال تھی تو بڑے اخلاق نمبر ملے آگے رہے تو کہنے دا کہ اس سی تو آدھے بار تھوڑی معلومات لینے چاہنے میں روانیت رمی میں دل چسپ رکھنا کوئی معلومات کافی ایک ستے وہ آم بندہ نیسی یعنی گور میں صدرہ بندہ سی کہنے لگا کہ تسی جس وقت آئی بلاک بندے چند سو جلوز ہوندہ سی دیکھنے کہ کئی ازار پہنچ چکا اور ان دے بھی چکے کہ کتنے نجوان ساڑھے کاغذان دے چلی پولیس دے بی بلیک لیسٹ چھوٹی چھوٹی کمرہ سی آپ دیکھو اس کمرے چھوٹی بی کس طرح تبلیغ دنیا دے پیغام پچا رہے دے بھی درستہ ان سو دیا فلانے مرگ فلانے مرگ دی دی نی پوری ریسرچ کر آیا اس صدر کوئی پتہ میڈیا سوشل میڈیا ہی نہیں سی نا چینل ہوندی سا آپ نے فرمایا سورج دیکھا سورج اپنے مقام تے ہوندہ دے جی گیلی جگہ ہوندی کپڑے سجی ہوندی خوش درائی ہوندی اور کچھے پھلان دے پر دے شوام پہندی سورج روشنی پہندی پاک جان ویٹامین ڈی پوری نہیں ہوندی سورج دے شوام دے ویٹامین ڈی پوری ہوندی ایسا دست دے دے بڑا درد ہے کوئی دا علاج نہیں ہے ایسا ایشین بندے افریقہ دے کتنے مضبوط ہیں سورج دے خوش فرمائے لیکن سورج اپنے مقام اپر ہے جس ہے جس ہے روشنی پہندی روشن کردھا جان ہے اس سجل فرمائے درویش آپ روشن مقام تہ تہ دے او جیسا جیسا نگاہ کردہ نا او دل روشن مدھا بیا او کہندہ ہے کہ تنسا بہترین جڑیہ نا مسال پیش کی تھی مساجد نا دیتی ہے نا بڑی شاندار مسال دیتی ہے آپ دی جیسی نا گفتگو مبارک مختصر لیک بڑی جامعہ لفظ ہوندیسا او تین چار واقعات ان تنسیح کارکو میں تم سنا گا آپ دی دن کیلئے میں سبی عمران صاحب کیونکہ شجر واسطے ٹائم جڑا ہے وہ نہیں ہو کیونکہ ٹائم اگے تھوڑا رہ گیا تھے کولز بھی نے تھے ٹیکسٹ بھی نے تو میں ذرا معذرت خواہوں ہاں میں چاہنا کہ ساڑھے صوفی روایت خان صاحب اس علکیدی جان نے ماشاءاللہ میں سمجھنا کہ ہر وقت تھے انہوں بھی تھوڑا جا موقع میں دینا چاہ رہے ہیں تو کولر لائن تینٹ میں جڑھنا کول لینا جی اسلام علیکم اسلام علیکم علیکم السلام جی علیکم السلام بیٹا علیکم السلام جی جی بات کریں جی 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 گل کرو جی بیٹا جی بیٹا جی بیٹا جی بیٹا علیکم السلام جی بیٹا گل کرو جی بیٹا آپ کی بات کر سا جی بیٹا بیٹا کول ڈراپ ہو گئی ہے کیونکہ شاید آپ تسی جڑا ہے وہ ٹی وی دی ذریعے سن رہے ہو نا اس وجہ سے کر کے کول جدو کرو تک ٹی وی دی والیو بند کر دو پھر تسی جڑانا کول کرو دیتے آواز کلیر آوے دی انشاءاللہ جی نیکس کولر لائن دیتے ہیں جی اسلام علیکم اسلام علیکم جی جی والیکم اسلام جی کون اور کہاں سے جی میربان کیلے سے ماشاءاللہ جی پیر صاحب نال جی کرو گل اسلام علیکم جی جی والیکم اسلام علیکم برکاتہ جی علی شاہزاد صاحب ٹھیک ہو جی میں ٹھیک ہاں تھے پیر صاحب دور نگل کر رہے ہیں جی اچھا ماشاءاللہ جناب اسلام علیکم برحمت اللہ برکاتہ میں جناب تو سانا دوست میربان بور رہاں کیت لیتو بلکل بلکل ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی ہے جناب پرگرام تک ہے اللہ برکاتہ اللہ تسانے علم عمل کے برکت کرے حضور نبی پاک نے رحمت نازل فرمان آمین ماشاءاللہ بہت خوش ہوئی ہے اللہ برکاتہ بہت شکریہ مہرمان صاحب جزاک اللہ نمبر اینڈی 905 السلام علیکم جزاک اللہ جزاک اللہ to all at takbeer tv for broadcasting this program ماشاءاللہ it is so good to see حضور کبلہ حضرت صاحب our شیخ their whole life has been sacrificed in the work of Allah and نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم they have been a light and true motivation to us all and give us beautiful companionship on مکہ and مدینہ journeys took us from dark and put it in light اللہ بارک و تعالی bless them more جزاک اللہ to all at takbeer tv بندہ ناچیز اکرنگٹن جی ماشاءاللہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت سارے کول سو بھی روایت خان صاحب تشریف لائینے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مالیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ خبیر صاحب بہت شکریہ ماشاءاللہ تسی پیچھے بہ کہ ساری سارا نظارہ اور ساری گفتگو سنی ہے ماشاءاللہ اور تسی دیکھ رہے ہو ٹیکسٹ بھی آرہینے کولرز بھی آرہینے ماشاءاللہ بس میں خوشی سی جی ہوتا کہ پیچھے بے کیا سب فرمانوں نے کوئی دوست بول کر سی نہ جا پر اینام پوری ٹی ماشاءاللہ کیا کہتے ہیں کہ اکثر جناب فرمانوں نے کہ دوست نے کوئی ایک دوست بول کر دی پر پوری ٹی انام ملسی الحمدللہ رشیز خوشی یہی ہوگی جس وقت سامر رحمت میں ایک خلفاء دو سباب سبزرکان انکمہ دیکھنا مللہ میرا یہی کلیجر کھٹا ہوتا ماشاءاللہ آکھا کے نہ اسلام ہوتا رکھے سبزادیاں خلفاء اور اللہ میری مرشدی آن کے بہا آمین آمین کولا لائن ترین جی اسلام علیکم اسلام علیکم جی number ending 834 شیزار صاحب please please arrange another program with حضر شیخ سوفی محمد انشاءاللہ number ending 709 سلام subhanallah captivating interview can you ask حضر صاحب what was the biggest lesson of Qibla alam's life what advice for the new generation صوفی بدر منیر صاحب پیٹر برا اور number ending 740 حافظ خباب 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 of glasgow grandson of حضرت خواجہ صوفی عبدالرزاق اسلام ماشاءاللہ بڑے کاری خوبصورت ماشاءاللہ ساڈے بزرگنے ماشاءاللہ خواجہ پیر صوفی عبدالرزاق صاحب beautiful show الحمدللہ enjoy the stories of the great خواجہ remember ناچیز حضرت صاحب دعا اچھا 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 مہینی پچانے حضرت مہینی پچانے ماشاءاللہ ماشاءاللہ لائے اسلام علیکم وحالیکم سلام ورحمت اللہ وبرکہ کیا بات ماشاءاللہ 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 شہر صاحب خریہ تحقیق اللہ دا کرم ماشاءاللہ خواجہ پیر صوفی نور محمد صاحب اسلامی نقش بندی مجددی اچھا انڈلائن جامیال نور تھی ماشاءاللہ 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 مبارک ماشاءاللہ اللہ اللہ بہت عجر عطا فرمائے آمین بہت شکریہ ماشاءاللہ حضرت حضرت سبی محمد صاحب نو ناچین ترف السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت بہت شکریہ آمین حضرت صاحب نے بڑی پیاری گفتگو مطلب فرمائی بری پرانی یعنی حضرت صاحب دے وقت دی یقین جانو کہ بس ساریوں پرانی یادہ جڑی انہوں تازہ ہوگی انہیں انشاءاللہ بہت محترم انہیں سلامتی عطا فرمائے بہت خوش ہوئی انشاءاللہ اندہ بہت ساری پرانی اندہ انشاءاللہ دل فرس ساری اندہ اندہ انشاءاللہ بہت شکریہ سلام شہباز مولانا شہباز آمد اسلامی بڑی ماشاءاللہ عظیم شخصیت نے بڑی منٹ ساڑے اور آخر تے کیونکہ منٹ رہ گئنے دو تی نہیں اسلام علیکم شہباز تکبیر ٹی وی فور رینجی دس پروگرام وید قبلہ شیخ صوفی محمد اسکر صاحب اور انہوں نے کافی ایک سیسٹر لندر تی اسلام علیکم شہداد بھائی تکبیر تیم for hosting the شیخ the شیخ always gives time to the youth and always shown me love and never forget the names of those who come to حبیب صاحب نے bread فور تی اسلام علیکم حضر صاحب ماشاءالل حضر صاحب has changed my حسنین اگر دو صرف منٹ دے تو منو دو یا تین منٹ منو چاہی دیں پروگرام کلوز کرنے واسے time کیونکہ پروگرام ختم ہو گیا ہے اور گلہ ساڑھیاں نہیں موک سکت دیا میں صوفی مشتاق احمد صاحب اسلامی انہ دا چیلم کیلی تاریخ 1st جنوری اور مکہ مسجد بولٹن دے اندر فور اکلاک انشاءاللہ تک بی ٹی وی کووریج انشاءاللہ سیکھ کرنے دے اور اتھے بھی تشریف لیا 1st جنوری 4 بجے تھی لے کے 6 بجے تک صوفی مشتاق احمد صاحب اسلامی دا چیلم اور انہ دے بیٹے تشریف فرمانے اور میں مختصر انے کماندہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جڑے ساڑے قبلہ رحمت اللہ تعلیم انہ دے بیٹے نے اولاد پڑے لکھے ایجی 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 ماشاءاللہ اور بہترین جابز دے اندر نے اور صرف اے ہی نہیں بلکہ صوفی مشتاق صاحب جس طرح انہ نے اپنے بیٹے نو تیار کیتا اور انہ دے بیٹے نے جنازہ آیا سی نا انہ دے بیٹے نے پڑھا ہے یعنی کہ انگلیش جڑیاں ڈگری نے وہ بھی ضرور لبو کرو لیکن مذہب اور دین دے نال سبق دے گئے انہوں نہیں چھڑنا اور آج جڑیاں انہ جنازے پڑھا رہی اسی چانہ کہ سارے جڑیاں اپنے انہوں اس طرح تیار کر گئے ساڑھے جنازے اپنے بیٹے اس طرح ماشاءاللہ اور بہت سارے سبی نور محمد صاحب دے بیٹے ماشاءاللہ سبی واصف صاحب دیگر جڑے حباب نے ماشاءاللہ بہت سارے پڑھے لکھے بائیس سال آج جو ہی انج نال لیندے جس طرح سارے کولے بیٹھے جی تے نا بندہ پھر چھڑ کے جائے تے کام اس طرح کر کے جائے کہ بندے نا انج لور جس طرح کولے بیٹھے ہو تے پروگرام دا وقت ہتم ہو چکے میں حضرت جک نے سبحان اللہ نو منٹ بلال بھائی کیونکہ بلال بھائی نے یقین کرو دیکھو نا اپنا اسطان ہے حضرت سحی سلطان باہو سحی نے سحی دیمی ذکر ہندہ تے الحمدللہ اور بعض وقت ہندہ ہے کہ جی اس حل کے نو ٹائم لیکن نہیں میں بلال بھائی ہوں اور ماشاءاللہ تنظیم نو جان اور اور کم کر بھی مزہ آ رہے کہ ماشاءاللہ خراخ دل نے بڑے دل لے لوگ نے نو منٹ انہیں مزید دیتے نے اور اگر کولرز کوئی تشریف لے آئے تھے ضرور انشاءاللہ تُسی انہوں اچھا ذکر اور دعا انہوں نے کیا میں چاہم ہدا کہ حضور تُسی ذکر جڑے اللہ ہودائی جڑا چند منٹ جڑا فرمائی ہوتے پھر آخر تے دعا انشاءاللہ سو پھر روایت خان صاحب بہت شکریہ اور انشاءاللہ اس پروگرام دی ڈیمانڈ اور میری ایک خواہش جس طرح کہ خواجہ پیر صوفی عرشد محمود صاحب نے خواجہ پیر صوفی نور محمد صاحب نے اور دیگر دعا دیز رہی ہے شبو ہے انہوں نے اپنا ایک رنگ جرہ جرہ انہوں نے زندگی گزاری ہے وہ انشاءاللہ پیش کرن دے اور میں سمجھنا کہ جیسے ایک بندے نے کہا کہ اے بھی پروگرام ایک لائف چینجنگ کسے واسطے ضرور ہو بیدہ انشاءاللہ اور اسی اگر ایک بندے دی بھی لائف چینجنگ کر لی اس پروگرام دے میں سمجھنا کسی کامیاب ہو گئے ہیں انشاءاللہ اور صاحب زیادہ رضا احمد اسلامی صاحب اور صاحب زیادہ ارشد محبود اسلامی صاحب ماشاءاللہ صاحب زیادہ دعوت صاحب ماشاءاللہ جیسے صاحب زدگان نے آئندہ این نالوی انشاءاللہ مزید پروگرام جیڑا نا او ہون دے بے فکر ہو جاؤ انشاءاللہ نینی دے اندر بہت سارے خوبصورت چہرے آپ دے سامنے انشاءاللہ لے کے ہوا دیں جی اسرک مچا ہوا دا کہ مائک ذرا دیں سارے ملکے کریں اللہ 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 موسیقی موسیقی آمین الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یاک نابد و یاک نسائین اہدن السراط والمستقیم السراط والذین آنام تالیہم غیر المغضوبی علیہ مولداللین تیری بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں مریضے گناہیں شفا مانگتے ہیں نہیں مانگتے ہم کے لئے ہی تجھ سے شہنشاہ ولی انبیاء مانگتے ہیں خاریں وزکاریں دوبے ہوئے ذلت میں کچھ بھی ہیں مولا تیرے محبوب الاسلام کی امت سے ہیں یا اللہ پاک کریم باقبول اساڑی مولا سینس والی سخیاں دا تلسائی کامیں قدینہ موڑیں خالی یا اللہ پاک ساریاں ترمت پر پراک تیرے نام دا واصل ہے کے تیرے پاک بنیاں دا واصل ہے کے تیرے محبوب الاسلام دا واصل ہے کے یا اللہ پاک تیرے بارگاہ دے وچے حاضر رہے ہیں یا اللہ پاک ساڑے پچھلے گناہ ماف کی تے جان اندھا گناہ دی توفیق نہ دیتی جائے یا اللہ پاک سی پور جانے علی گلسیاں کرنے والیاں ساڑے دیلن دی خودی زنگتار کیا بھی یا نصیف فرما یا اللہ پاک بے نماز و نماز بے ذکر بے اولاد و نیک اولاد عطا فرما یا اللہ پاک کمارا کام ہے تیرا نام دینا تیرا کام ہے گلتوں کو تھام دینا یا اللہ پاک جتنے حضور قبلہ عالم تاہیدار اشارت پر شریف انت اللہ دے خلفائے ازام آپ دے غلام دے دنیا دے بے سالہ فرما چکے ہیں یا اللہ پاک انہیں سارے دی بخشش و مقضب فرمائیں انہیں دے آل اولاد من یا اللہ پاک انہیں دے نقش قدم تے چلیں توفیق اتا فرمائیں جتنے دیگر یا اللہ پاک حضور قبلہ عالم تاہید خلفائے ازام آپ دے مریدین آپ دے تمام سابدادگان جتنے دے نقش قدم تے چل کے یا اللہ پاک اسلام دے شم میں روشن کیسے آیا یا اللہ پاک انہیں دے پر یا اللہ پاک مزید یا اللہ پاک جتنے دے جتنے دے تفیق اتا فرما حضور قبلہ عالمت اللہ دروانی سایا میشن ساڑھے سرندے قائمیں دائم رکھیں آپ دے تربت پاہ دن بیادرحمتان آدھر فرما یا اللہ پاک محترم عزیزم شہداد قادری صاحب نے جو پرغام ترتیب دیتا ہے یا اللہ پاک تکبیر چینل نے یا اللہ پا ٹی وی نے یہ پرغام پیش کیتا ہے یا اللہ پاک انہیں دے جتنے دے خیر اتا فرما جی محترم بلال سلطان صاحب انہیں دے پوری ٹیم نو یا اللہ پاک یہ دے جتنے دے خیر اتا فرما انہیں دے چون انہیں دنگی دیں مزید انہیں دی علم اور دیچ اضافہ ہوئے اور انہیں دنش قدم دے چلے انہیں تفیق اتا فرمائی اور یا اللہ پاک جنہیں دو سباب نے فون کیتا ہے اور انہیں دعا دی ادازشن کیتے ہیں ٹیسٹ کیتے ہیں یا اللہ پاک انہیں تمام دن ایک اجاتف ہوئے ہیں فرما جو بیمار شفائے کلی اتا فرما محبوب بائی صاحب یا اللہ پاک انہیں دے چچا یا اللہ پاک انہوں دے چچا یا اللہ پاک انہیں دے چچا یا ندی نہیں ویسال کیتا ہے موطbon عجیر حمد صاحب اور موطب confirmation قاضی صاحب دی یا اللہ پناہ لہم نیجان اور یا اللہ پاک انہیں دے بخشش فرمائیں انہوں کے حمد تھی حمد ورکتان عدل فرمائیں اور تمام پسمندگان وسمیل اطاف فرمائیں اور جنہ جنہ دو سن دعاوہ سے کیا ٹیکس میسی کی تین اور جسے جسے پاکستان دے دنیا دے جس کونے دے انگلین دے وچے یورپ دے وچے اپرام دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں اور یا اللہ پاک انہاں تمام دے نیک اجات پوریاں فرما وصلا اللہ تعالی اللہ خیر خلقی محمد وعالی وصحابی اجماعین رحمتی کئی آرخہ مردان امین امین ایک بس اناؤنسمنٹ میں کرنا چاہ رہے ہیں اور ایک پروگرام میں انشاءاللہ تعالی جڑا ترطیب دیتا گیا ہے ما شاءاللہ ساڑھی جامعہ مسجد سلطانیہ برائی فیلڈ دے اندر انشاءاللہ تعالی 24 دیسمبر انشاءاللہ ایک عظیم و شان محفل ملاد جو یہ منقد ہو رہی ہے اور اس محفل ملاد دے اندر انشاءاللہ آپ ضرور شرکت فرماؤ شامی ست وجہ تھی لے کراتی دس وجہ تک انشاءاللہ جدے وچ شیخ نقیب الرحمان صاحب اور شیخ حسان حسیب الرحمان صاحب اور اسی طرح انشاءاللہ تعالی ایک عظیم پروگرام ہوئی دا اور ادھے وچ انشاءاللہ تعالی بہت سارے ناتخوان عزرات اور مائی کرام تشریف لاندے اور تقوی ٹی وی بھی انشاءاللہ کوریج اس دی کرن دے میں شکر گزارا ماجد صاحب دا اور دیگر ساتھیان دا ماشاءاللہ جنہا نے یہ پروگرام اوگنائز کیتا ہے اور یاد رکھی ہے 24 دیسمبر نو انشاءاللہ جامعہ مشہ سلطانیہ برائی فیلد اندر شام سات بجے انشاءاللہ یہ پروگرام اس کا آغاز ہوگا بہت شکریہ میں جتنے بھی دیکھنے سننے والے ہیں اور جنہوں نے ٹیکسٹ کیا بھی ٹیکسٹ آ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی سب کی نیک حاجتوں کو پورا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بلا عالم خواجہ خواجگاں صوفی عباس صفا خواجہ پیر صوفی محمد اسلم صاحب رحمت اللہ تعالیٰ لے آپ دی قبر مبارک دے کروڑا رحمتاں اور پوری دنیا تھی درود پاک پڑھ کے اور کلمہ پاک دا ذکر ہندہ رند ہے الحمدللہ اس ولی کامل دے نقشہ قدم اور نقشہ پاک تے چلنے دی سنن سارے انہوں توفیق اتا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے بھی خلافہ حیات نے اللہ تبارک و تعالیٰ انہ سارے انہوں لمبی زندگی اتا فرمائے اور بالخصوص بالخصوص صاحب زدگان وست دعا ہے صاحب زدہ پیر صوفی ریاض احمد اسلامی صاحب اور دیگر انہوں دے جڑے بھائی نے سب واسے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں دے سایا تادیر اس حلقے ہوتے اور احل سننہ وال جماعت ہوتے قائم اور دائم فرمائے آپ سب دا میں شکر گزاراں بالخصوص صاحب زدہ خواجہ پیر صوفی محمد اسکر صاحب اسلامی نقش بندی مجددی جنہوں نے بڑی خوبصورت گفتگو فرمائیے اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں سیحت و سلامتی والی دمی زندگی اطاف فرمائے تکبی ٹی وی اور انشاءاللہ آپ دی خدمت ایچ بینک درودہ پروگرام آنیونیگ وید دوئے پروگرام انشاءاللہ آپ دی خدمت پیش کردہ رہواندہ اور مزید ساڑے جتنے بھی ساتھی انکر حضرات نے ماشاءاللہ خوبصورتی خوبصورت پروگرام جو رہے ہیں آپ دی خدمت پیش کردے رہن دے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہے کچھ اردو کیونکہ ان اردو دا بھی سلسلات ہے اور پنجابی دا بھی بارحال آپ سمجھ گیا الحمدالرجنل پروگرام شروع سے اینڈ تک دیکھا ہے الحمداللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور بہت ساری دعا ہے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ